وہ باتیں کرتے کرتے ٹیکسی کے پاس آ گئے بادشاہ جانی نے آگے بڑھ کر ٹیکسی کا پچھلا دروازہ کھولا لڑکی نے کھلے ہوئے دروازے کو دیکھا پہلے تو آگے نہیں بڑھی پھر اس نے آگے بڑھ کر دروازے کو بند کر دیا ٹیکسی کی دوسری طرف گھوم کر گئی اور آگے والے دروازے کو کھول کر سامنے کی طرف بیٹھ گئی بادشاہ جانی خوشی سے کھل گیا اس نے سٹیرنگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کار کو اسٹارٹ کیا پھر اسے واپس موڑ کر کلفٹن کی ریسٹوران کے سامنے پہنچ گیا اب تو بہت زور کی بھوک لگی ہے تمہیں میرا ساتھ دینا ہی ہوگا وہ گاڑی سے اتر گئی اس نے گاڑی کو لوگ کیا پھر ریسٹوران میں آ کر بیٹھ گئے اس نے کہا سچی بات بتا دوں کہ میں نے بڑے ہوٹلوں میں کبھی نہیں کھایا تم خود ہی کھانے کا آورڈر دے دو جب بیرہ آیا تو لڑکی نے کھانے کا آورڈر دیا بیرے کے جانے کے بعد باشا جانی نے پوچھا تم کالج سے نکل کر میرے ساتھ چلی آئی ہو تمہارے گھر والے پریشان نہیں ہوں گے جب تم جاؤ گی تو معلوم نہیں وہ لوگ کیا کیا پوچھیں گے وہ بڑے اعتماد سے بولی میری امی کو مجھ پر بھروسہ ہے میں یہاں سے جا کر بتاؤں گی کہ میں تمہارے ساتھ وقت گزار رہی تھی میری امی نے بچپن ہی سے سچ بولنے کی تعلیم دی تھی جہاں سچائی ہوتی ہے وہاں بے اعتمادی نہیں ہوتی ماں کو بیٹی پر اعتماد ہے اور بیٹی کو ماں پر فخر ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے مگر سوچ کے دیکھو تو خون کے رشتوں میں اتنا اعتماد نہیں ہوتا جتنا کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور پر ہوتا ہے کوئی بھی اکیلی عورت ٹیکسی میں سفر کرتے وقت ڈرائیور پر بھروسہ کرتی ہے کہ وہ اسے بھگا کر نہیں لے جائے گا جو منزل بتائی ہے اسی منزل پر پہنچائے گا اس سے بڑا اعتماد اور کسی پر نہیں ہو سکتا تمہارا نام کیا ہے اس نے پلکیں اٹھا کر دیکھا نظریں ٹکرائیں تو اس نے نظریں چکا لیں کرسی پر ذرا بیچینی سے پہلو بدلا یوں لگتا تھا جیسے وہ نام بتانا نہیں چاہتی ہو یا اپنا نام بھول گئی ہو اور یاد کر رہی ہو پھر اس نے بتا دیا رخصانہ فرید میز پر کھانا چون دیا گیا کھانی کے دوران بادشاہ نے پوچھا تمہارے اببہ کیا کرتے ہیں تاش کھیلتے ہیں شیر و شائری کرتے ہیں ان سے محنت نہیں ہوتی کبھی دوسری ملازمت کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں اکثر بیکار رہتے ہیں گھر کا زیادہ بوجھ امی کے کاندھوں پر ہے وہ اسکول ٹیچر ہیں میرے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے ٹیوشن بھی پڑھاتی ہیں میری امی بہت اچھی ہیں میں تمہاری امی کا بوش تھوڑا حل کا کرنا چاہتا ہوں اگر تم کہو تو میں مستری چاچا کو رشتے کی بات کرنے کے لیے تمہارے گھر بھیج دوں اس نے ایک دم حیران ہو کر دیکھا جیسے کوئی انہونی بات کہی گئی ہو پھر وہ سر جھکا کر بولی یہ کیا کہہ رہے ہو ہم آج ہی ملے ہیں اور آج ہی تمہیں اس حد تک بڑھنا چاہتے ہو پہلے ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ ہم آپس میں اس طرح اتنی جلدی مل بیٹھے ہیں یہ ابتدائی اعتماد کی بات ہے اس اعتماد کے ذریعے آگے ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے تم اپنی جگہ ٹھیک کہتی ہو لیکن میں اپنے چاروں طرف یہی دیکھتا ہوں کہ شادی بیعہ کے معاملے میں لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو دیکھتے بھی نہیں ہے سمجھنے کی بات تو بہت دور کی ہے تم بولو نہ ہمارے ملک میں ایسا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا لیکن ہمارا معاملہ الگ ہے ہمارے درمیان سماجی مرتبے کی جو اونچ نیچ ہے اسے کیسے برابر کیا جائے اس مسئلے پر ذرا غور کرنا ہوگا وہ کھانا کھانے لگے دونوں چپ تھے جیسے اپنی اپنی جگہ سوچ رہے ہوں تھوڑی دیر کے بعد باشا جانی نے پوچھا تم غور کر رہی ہونا یہ تمہارے سوچنے کی بات ہے تمہیں سوچنا چاہیے کہ کس طرح ایک ٹیکسی ڈرائیور کی سطح سے اٹھ کر سفید پوشوں کی سطح تک پہنچ سکتے ہو تم مرت ہو اپنی جدوجہد کو خود سمجھ سکتے ہو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ٹیکسی چلانا چھوڑ دوں تاکہ یہ ٹیکسی ڈرائیور والا جو سائن بوٹ میرے اوپر لگا ہوا ہے یہ ہٹ جائے تم کہتے ہو کہ ٹیکسی سے تمہیں کافی منافع حاصل ہوتا ہے اچھا کماتے ہو اچھا کھاتے ہو ایک مکان بھی بنا لیا ہے پھر آمدنی کے اتنے اچھے ذریعے کو کیوں ختم کروگے تو پھر کیا کروں کچھ ایسا کرو کہ ٹیکسی بھی چلتی رہے اور تم ٹیکسی ڈرائیور بھی نہ کہلاؤ مثلا یہ کہ تم کسی اور سے ٹیکسی چلوایا کرو اور خود مہا جن بن کر رہو وہ سر چھکائے کھانے میں مصروف تھی ایک لقمہ چباتے ہوئے بولی اور اس میں بھی جھوٹ کیا ہے ٹیکسی تمہاری ہے اور تم مالک ہو میں اپنے گھر والوں سے بے دھڑک کہہ سکتی ہوں کہ تم ٹیکسی ڈرائیور نہیں ہو وہ چپ چاپ کھاتا رہا کھانا ختم ہونے کے بعد انہوں نے بل ادا کیا پھر وہاں سے ٹیکسی میں آ گئے وہ پہلے کی طرح اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی بادشاہ جانی چپ چاپ سا تھا گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑی تو رخصانہ نے پوچھا کیا بات ہے تم بالکل خاموش ہو گئے ہو کیا سوچ رہے ہو وہ ایک گہری سانس لے کر بولا میں نے ابھی کہا تھا کہ میرے اوپر سے ٹیکسی ڈرائیور کا سائن بوٹ کیسے ہٹ سکتا ہے تم نے طریقہ بتا دیا اچھا طریقہ ہے اس سے میں تمہارے گھرانے میں اپنی عزت تو بنا سکتا ہوں مگر اندر سے میرا دل کہتا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں اس میں برائی کیا ہے کیا میں محنت نہیں کرتا ہوں کہ لوگ میری طرف انگلی اٹھا کر کہیں کہ یہ بدماش ہے مجرم ہے گناہگار ہے اگر میں یہ سب نہیں ہوں تو ٹیکسی ڈرائیور ہونا بری بات کیوں ہے تم ایسے نہیں ہو دوسرے تو ایسے ہیں مسافروں کو لوٹتے ہیں ٹیکسی کا میٹر تیز سے تیز کر دیتے ہیں تم لوٹنے کی بات نہ کرو ہمارے شہر میں کونسی ایسی جگہ ہے جہاں ایک آدمی دوسرے کو نہیں لوٹتا ہے یہ ڈاکٹر لوگ جنہوں نے بڑی بڑی بلڈنگوں میں اپنی اپنی دکان کھول رکھی ہے اور ایک مریض سے سو روپے فیس لیتے ہیں تو ان کے میٹر کتنے تیز ہیں میں نے سنا ہے کہ یہ سپیشل ڈاکٹر لوگ ایک دن میں دو تین ہزار روپے کماتے ہیں یہ اندھی کمائی یہ اندھا میٹر کتنی تیز رفداری سے چل رہا ہے لیکن انہیں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ لوٹ رہے ہیں ایک غریب آدمی کیا سو روپے دے کر ان سے علاج کرا سکتا ہے کیا بڑے آدمی کو ہی سپیشل مرض ہوتا ہے کہ وہ سپیشل ڈاکٹر بنتے ہیں لوٹ خسوٹ بڑے لوگوں میں زیادہ ہے ہم چھوٹے لوگ ذرا میٹر تیز کر دیتے ہیں تو بتنام ہو جاتے ہیں دوسروں کو برا کہنے سے اپنی برائی ختم نہیں ہوتی کیا دولت کمانے والے لوگ ٹیکسی ڈرائیوروں کو بدماش کہہ کر برائی ختم کر دیتے ہیں اصل بات یہ ہے جی کہ ہم سب لوگوں نے مل کر اپنی اپنی ایک جماعت بنائی ہے اور ہم اپنی اپنی جماعت میں بیٹھ کر اپنے آپ کو شریف بولتے ہیں تم سفید پوش لوگ اپنے گنگ آتے ہو اپنی شرافت کا دھنڈورہ پیٹتے ہو دولت والے کسی کو مو نہیں لگاتے کیونکہ ان کی نظروں میں ہم سب لوگ نیچ ہیں اس طرح ہم ٹیکسی ڈرائیور بھی اپنے بارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ ہم جو کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں کوئی پولیس افسر ہماری گاڑی میں مفت بیٹھ کر پیٹرول جلاتا ہے تو ہم مسافروں کو جلاتے ہیں ائرپورٹ اور ریلوے سٹیشنوں سے مسافروں سے ہم تین گناہ وصول کرتے ہیں کیونکہ وہاں کے ٹیکسی سٹینڈ میں گاڑی کھڑی کرنے کے لیے پولیس والوں کو روزانہ بھتا دینا پڑتا ہے پھر ہم یہ پیسے کہاں سے لائیں گے ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہوتا ہے اور وہ ہے مسافروں کی جیب جب دو چار مسافر ٹیکسی میں بیٹھ کر نفرت سے بولتے ہیں ابھے ادھر کہاں جاتا ہے ادھر چل تو ہم اندری اندر غصے سے کھولنے لگتے ہیں ان دو چار آدمیوں کا اکیلہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس لیے دوسرے مسافروں سے انتقام لینے کے لیے ہم بھی نفرت اور بتمیزی سے باتیں کرتے ہیں پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جن سے ہم بتمیزی کر رہے ہیں وہ بدماش ہیں یا شریف ہمارے یہاں ایسی کوئی کسوٹی نہیں ہے جس سے ہم شریفوں اور بدماشوں میں تمیز کر سکیں اگر ہے تو مجھے بتا دو وہ کوئی جواب نہ دے سکی ونڈ سکرین کے پار دیکھتی رہی راستہ خاموشی سے کٹ رہا تھا کچھ فاصلہ تیہ کرنے کے بعد باشا جانی نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا پھر پوچھا معلوم ہوتا ہے کہ تم ناراض ہو گئی ہو وہ چونک کر بولی ہاں کیا کیا نہیں تو ناراض کیوں ہو سکتی ہوں اس لیے کہ میں نے تمہاری جماعت کے لوگوں کو برا کہا ہے دیکھو نہ برائی تو ہر جگہ ہے جہاں انسان ہوں گے وہاں برائی ہوگی تم خود ہی تو کہہ رہی تھی نا کہ ہم سب کے آدھے آدھے چہرے ہیں اور ہم سب آدھے چہروں کو دوسروں سے چھپا کر رکھتے ہیں پھر ہم سب پورے شریف تو نہ ہوئے نہ آدھے بدماش آدھے شریف ہیں وہ مشکراتے ہوئے بولی واقعی ہم دوسروں کو نیچہ دکھانے میں اتنے مصروف رہتے ہیں کہ ہمیں اپنی گری ہوئی حیثیت یاد نہیں رہتی تو پھر ہماری بات کہاں تک پہنچی وہ سوچنے لگی پھر بولی ہم ایک دوسرے کی سچی اور کھری باتوں کو مان لیں گے مگر ہمارے گھر والے نہیں مانیں گے یہاں بات بات پر پردہ پوشی ہوتی ہے یہاں ہر لمحہ یہ سوچا جاتا ہے کہ ہم دوسروں سے کیسے برطر رہیں اور برطری قائم رکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ دوسروں کو کم تر ظاہر کریں میرے گھر والے تم کو کم تر سمجھیں گے ہاں اگر تم ٹیکسی کے مالک بن جاؤ تو تمہاری حیثیت بدل جائے گی تو بات یہاں تک پہنچی کہ میں اپنی حیثیت بدل دوں گا اس کے بعد اور کوئی بات غور کرنے کے لیے رہ گئی ہے کیا تم نشا کرتے ہو ایسی باتیں پوچھنے کا کیا فائدہ ہے جب ہم اس بات کو مان گئے ہیں کہ ہر آدمی اپنا آدھا چہرہ چھپاتا ہے معلوم نہیں ہم دونوں بھی کیا چھپا رہے ہیں جو بات چھپی ہوئی ہے اسے چھپی ہی رہنے دو وہ چھپ رہی جیسے اس نے بھی کوئی بات چھپا رکھی ہو اور اسے چھپائے رکھنا چاہتی ہو بادشاہ جانی نے کہا ویسے میں یہ بتا دوں کہ کل تک نشا کرتا تھا لیکن آج میں نے اپنے ڈیش بورٹ سے چرسکر سگریٹ نکال کر پھینک دیا اب کبھی نشے کو مون نہیں لگاؤں گا وہ گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تمہاری سچاہی نے مجھے بہت متاثر کیا ہے میں جانتی ہوں کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ سچ ہوگا تم آئندہ کبھی نشا نہیں کروگے صبح سے میں نے تمہاری بہت ساری سیدھی سادھی باتیں سنی ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ میں وہ بات پوری نہ کر سکی سر چھکا کر چھپ ہو گئی اس کے چہرے پر حیاء کی لالی تھی اباسی اسپطال کے قریب پہنچ کر اس نے رہنمائی کی باتشاہ جانی نے اس کے گھر کے سامنے گاڑی روک دی وہ دروازہ کھولتے ہوئے بولی میں ابھی تمہیں بلاؤں گی انتظار کرو وہ ذرا کھبرا کر بولا تو تم مجھے گھر بلاؤں گی تمہارے گھر والے کیا بولیں گے وہ مسکراتے ہوئے بولی میں نے کہا نہ کہ امی صرف میری امی ہی نہیں میری سہیلی بھی ہیں میں ابھی آتی ہوں وہ چلی گئی باتشاہ جانی سیٹ پر بیچانی سے پہلو بدلنے لگا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے اس طرح کسی کے گھر میں ہونے والے دامات کی حیثیت سے جانا ہوگا اور جب جانا ہی ہوگا تو وہاں کیسے بیٹھے گا کس طرح پاتے کرے گا اگر اس کی ماں باپ نے کہہ دیا کہ میاں ہماری لڑکی بہت حسین ہے بہت ذہین ہے لیڈی ڈاکٹر بننے والی ہے بڑے بڑے گھرانوں سے اس کے رشتے آ رہے ہیں وہ بہت بڑی ڈاکٹرنی بن کر سینکڑوں ہزاروں اور لاکھوں روپے کمائے گی تم نے اپنی حیثیت دیکھی ہے تب وہ کیا جواب دے گا اگر صرف دامات بننے والی بات ہوتی تو وہ وہاں سے بھاگ جاتا لیکن رخصانہ کی کشش نے اسے بٹھائے رکھا تھوڑی دیر بعد وہ آئی اور مسکراتے ہوئے بولی اندر آ جاؤ میں نے امی سے تمہارا غائبانہ تعرف کرا دیا ہے اس نے ٹیکسی کو لاکھ کیا پھر سہمے ہوئے انداز میں اس کے پیچھے چلتا ہوا اس مکان کے پہلے کمرے میں داخل ہوا وہ ایک چھوٹا سا ڈرائنگ روم تھا پرانے فرنیچر تھے اور ایک پرانا ٹی وی رکھا ہوا تھا اس کمرے کو ڈرائنگ روم بنانے کی ایک ناکام کوشش کی گئی تھی فرش پر خالین کی جگہ تری بچھی ہوئی تھی پھر بھی ڈرائنگ روم بادشا جانی کو متاثر کرنے کے لیے کافی تھا کیونکہ وہاں جو بھی پرانی اور سستی چیزیں رکھی ہوئی تھی وہ بڑے سلیقے سے رکھی ہوئی تھی اور ایسا سلیقہ بادشا جانی کی زندگی میں نہیں تھا اس کے لیے ایک گھر والی کی ضرورت ہوتی ہے ایک مومر خاتون کمرے میں داخل ہوئی انہیں دیکھتے ہی بادشاہ ہارڈ بڑھا کر کھڑا ہو گیا جلدی سے ہاتھ اٹھا کر سلام کیا خاتون نے مسکرہ کر چواب دیا اور اسے بیٹھنے کے لیے کہتے ہوئے خود سامنے والے سوہے پر بیٹھ دیں اس کا نام پوچھا نام کے بعد مقام پوچھا کہاں رہتے ہو تمہارے کون کون رشتدار ہیں میرا کوئی نہیں ہے دور کے رشتدار بنگلہ دیش میں ہیں تمہاری تعلیم کیا ہے آٹھ جماعتیں پاس کر چکا ہوں آگے تعلیم کیوں نہیں رکھی کوئی کمانے والا ہوتا مجھے کھلانے اور پڑھانے والا ہوتا تو میں آگے پڑھ لیتا اپنی زندگی گزارنے کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے مزدوری کرنا پڑی کیا ٹیکسی چلاتے ہو کبھی ڈرائیور نہیں ہوتا تو مجبوراں چلانی پڑتی ہے نہیں تو ڈرائیور چلاتے ہیں تمہارے پاس کتنی ٹیکسی آئیں ابھی تو ایک ہے انشاءاللہ جلد ہی دوسری خرید لوں گا کیا تمہارا اپنا مکان ہے جی ہاں اپنا ہی ہے کتنے گز کے پلوٹ پر ہے ابھی تو اسی گز کا پلوٹ ہے کل اس کے ساتھ ہی ایک اور اسی گز کا پلوٹ خرید لوں گا وہ تھوڑی دیر سر جھکا کر سوچتی رہی پھر بولی رخصانہ کو تم نے دیکھا ہے وہ ایسی ہے کہ اس کے لیے بڑے بڑے کھروں سے رشتے آتے ہیں لڑکے والے میری بیٹی کے نام اپنا مکان لکھنے کو تیار ہیں پکے کاغذ پر یہ بھی لکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ہر مہینے دو ہزار روپے لڑکی کو خرش کے لیے دیا کریں گے کتنے ہی ایسے ہیں جو مہر کی رقم ایک لاکھ روپے تک مقرر کرنے کو تیار ہیں وہ سر چھکا کر سن رہا تھا اور احساس کمتری میں مبتلا ہو رہا تھا اس نے آہستگی سے کہا میں جو کچھ بھی ہوں آپ کے سامنے ہوں اپنے سے جو کچھ بھی ہو سکے گا میں کروں گا رخصانہ ایک ٹری میں چائے اور ناشتہ لے کر کمرے میں داخل ہوئی ہولے سے مسکر آ کر اس کی طرف دیکھا پھر ایک ہاتھ سے اپنے سر پر آنچل درست گیا سر کو چھکایا اور اپنی امی کے سامنے بڑے عدب سے چلتے ہوئے آئی ایک تپائی پر ناشتے کی ٹری رکھ کر اس تپائی کو بادشاہ جانی کے غریب کر دیا ایسا کرنے کے دوران میں جب بھی وہ بادشاہ جانی کی طرف رخ کرتی تھی تو پل کے اٹھا کر بڑے ہی میٹھے انداز میں دیکھتی تھی اس کی نظریں سیدھی دل میں اتر جاتی تھی وہ اتنی بھولی بھالی اتنی پیاری پیاری سی لگ رہی تھی اس کی اداوں میں ایسی اپنائیت تھی کہ اس کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کر سکتا تھا اپنا گھر اپنی ٹیکسی اور اپنی جان بھی بشرت یہ کہ اس کی امی یہ سب کچھ قبول کر لیتی وہ ناشتہ رکھ کر چلی گئی خاتون نے کہا ناشتہ کرو وہ بولا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دوپیر کا کھانا کھایا ہے اس لیے صرف چائے پیوں گا پھر اس نے چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا مجھ کو کبھی کسی کی محبت نہیں ملی میں اتنی بڑی دنیا میں ہمیشہ اکیلا اکیلا رہا آج ایک مدت کے بعد کسی گھر میں آیا ہوں آپ سے محبت چاہتا ہوں آپ مجھے بیٹا بنا لیں گی تو میرا سب کچھ آپ ہی لوگوں کے لیے ہوگا میں بہت زیادہ پیسے والا نہیں ہوں مگر اتنا کما لیتا ہوں کہ کبھی تنگی نہیں ہوئی آرام سے گزر بسر ہو جاتی ہے وہ چائے پینے لگا اسے خاطر خاط جواب نہیں مل رہا تھا وہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی اسے دیکھے جا رہی تھی اور وہ نظرے جھکائے ہوئے تھا چائے حلق سے نہیں اتر رہی تھی وہ جبرن زہر مار کر رہا تھا پھر پیالی خالی ہو گئی اس نے ٹری پیالی پر رکھ دی اور جواب کے انتظار میں اسی طرح سر جھکائے بیٹھا رہا خاتون نے بہت دیر بات کہا ٹھیک ہے میں رخصانہ کے ابو سے بات کروں گی پھر تم سے باتیں ہوں گی میں اکیلی عورت اتنی جلدی اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتی تم ابھی جاؤ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا پھر سلام کرنے کے بعد سر جھکا کر کمرے سے نکل گیا جب وہ باہر ٹیکسی کے پاس پہنچا تو وہاں رخصانہ کھڑی ہوئی تھی وہ دروازہ کھولتے ہوئی بولا معلوم نہیں تمہاری امی کب چواب دیں گی کیا چواب دیں میرا دل اندر سے خبرہ رہا ہے بڑے بڑے رشتے تمہارے لئے آئے ہوئے ہیں یہ کہتے ہوئے وہ اس ٹیرنگ سیٹ پر بیٹھ کیا رخصانہ نے کہا اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا میں کل بتاؤں گی کہ امی کا فیصلہ کیا ہے تم بلکل اتمنان رکھو میں کل تمہارے کالٹ جانے کے وقت گاڑی لے کر آوں گا امی شاہد پرسند نہ کریں اب بازی ہسپتال کے پاس انتظار کرنا میں ٹھیک نو بجے وہاں پہنچ جاؤں گی اس کی امی کی آواز سنائی دی رخصانہ یہاں آؤ وہ جلدی سے سر پر آنچل رکھ کر وہاں سے پلٹ کر جانے لگی باشا جانی نے ایک سرد آہ بھر کر بڑی حسرت سے دیکھا پھر گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی جانگی روڈ پر گراج ابھی کھولا ہوا تھا مزدور اسے دیکھ کر مسکر آئے مستری چاچا نے پوچھا کیا بات ہے بڑی جلدی ٹیکسی لے آیا کیا گاڑی بند کرنے کا ارادہ ہے کیا گاڑی بند کرنے کا ارادہ ہے چاچا آج میں نے کوئی سواری نہیں اٹھائی اس لڑکی کے ساتھ تمام دن گھومتا رہا یہ سنتے ہی تمام مزدور اچھل پڑے سب اس کے قریب آنے لگے وہاں دو ٹیکسی والے بھی تھے ان میں سے ایک نے کہا ہاں بھئی سنا ہے کوئی سونے کی چڑھیا پھاسی ہے بادشاہ نے غر را کر کہا مو سمال کر بات کرو وہ میری گھر والی بننے والی ہے اس نے کہا ارے تو بادشاہ جانی ناراض کیوں ہوتے ہو ایسی بات ہے تو ہم اپنی ہونے والی بھابی کا نام عزت سے لیں گے مگر نام کیا ہے وہ اکڑ کر بولا رخصانہ لیڈی ڈاکٹر رخصانہ ہے وہ بہت ہی بڑی ڈاکٹر نہیں ہے معلوم ہے وہ لاشوں کو چیر پھارتی ہے سب لوگ اور قریب آگئے حیرانی سے اس کی باتیں سننے لگے مستری چاچا بھی اس کی طرف متوجہ تھا بادشاہ جانی کو خیال آیا کہ وہ ریسٹورنٹ میں کیسے کھا رہی تھی اس نے کہا معلوم ہے وہ چھوڑی کانٹے سے کھاتی ہے کتنے ہی لوگوں کے حلق سے حیرت بھری چیخ نکلی پھر ایک نے کہا کیا مطلب وہ لاشوں کو چیرتی پھارتی ہے اور چھوڑی کانٹے سے کھاتی ہے وہ ایک دم سے بھڑک کر بولا اب ایک گدھے کہاں کی بات کہاں ملاتا ہے میں نے کب کہا کہ وہ لاشوں کو کھاتی ہے کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے کیا کمینے بات ہی نہیں سمجھتے جاہل کے جاہل ہو کبھی کسی پڑی لکھی لڑکی کے ساتھ وقت گزارا ہو تو میری بات سمجھ میں بھی آئے مستری چاچا نے کہا ارے تم لوگ اپنا کام کرو کیوں اسے پریشان کر رہے ہو بادشاہ ادھر آ مجھ سے بات کر وہ لڑکی آج پھر تجھے ملی سارا دن تیرے ساتھ گھومتی رہی اور تیری گھر والی بننے کے لیے رازی ہو گئی دیکھ مجھے گڑ بڑ لگتی ہے تجھے اس کے بزرگوں سے ملنا چاہیے چاچا اس کے سارے خاندان سے مل کر آ رہا ہوں معلوم ہے اس کے لیے بڑے بڑے گھرانوں سے رشتے آئے ہیں اس کے نام کتنے ہی لوگ کوٹھی لکھنا چاہتے ہیں لاکھوں روپے مہر کی رقم دینا چاہتے ہیں اس کے ماہنا خرچ کے لیے کاغذ پر لکھنے کو تیار ہیں اس کی اتنی اونچی بولیاں لگ رہی ہیں کیا وہاں تیری بولی قبول ہو جائے گی کیا تو گھانس کھا گیا ہے کچھ اقل سے کام لے چاچا آج صبح سے اقل میرے ساتھ نہیں ہے بس وہی سامنے رہتی ہے میں کچھ نہیں جانتا بس اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں خدا تیرے حال پر رحم کرے پتہ نہیں کہاں جا کر پھنسنے والا ہے اس نے مستری چاچا کا ہاتھ پکڑ کر بڑی آجزی سے کہا ایسا مت بولو میرا دل چھوٹا مت کرو میری حمد بندھاؤ تم نے وعدہ کیا تھا کہ کوئی شریف لڑکی پسند آ جائے گی تو اس کے گھر جا کر میرا رشتہ مانگو گے میں شروع میں ہونے والی ساری باتیں اس کی ماں سے کر چکا ہوں اب آگے کی بات ہوگی تم ضرور جاؤ کے چاچا جوانی دیوانی ہوتی ہے یہ بات ہم پوڑے اچھی طرح جانتے ہیں اسی لئے اپنی اولاد کا رشتہ خوب چھانبین کے بات تیہ کرتے ہیں اگر تو مجھے اس کے متعلق اچھی طرح چھانبین کا موقع دے گا تو میں تیرے رشتے کی بات کروں گا اگر دیوانہ ہو کر آنکھیں بند کر کے اس لڑکی کو قبول کرنا چاہے گا تو میں پہلے سے کہہ دیتا ہوں کہ مجھے بیچ میں نہ ڈالو چاچا میں چاہتا ہوں کہ تم میرے بڑے بن کر وہاں جاؤ مگر کوئی بات ایسی نہ کرو جو ان لوگوں کو پسند نہ آئے نہیں تو بات پگڑ جائے گی بیٹا میں وہی بات کروں گا جو عقل سمجھاتی ہے اور تجربہ سکھاتا ہے اگر وہ اصول کے خلاف کوئی بات کریں گے تجھے لوٹنا چاہیں گے تو میں کیسے برداشت کر سکوں گا چاچا لوٹنے کی بات نہیں ہے میں نے بتایا نا کہ ان کے ہاں بڑے بڑے گھرانوں سے رشتے آ رہے ہیں جو اس کے نام کوٹھی بھی لکھنا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ تیرا وہ مکان اپنی لڑکی کے نام لکھوائیں گے دیکھ میں پیش گوئی کرتا ہوں کہ وہ اچھی طرح پکے کاغذ پر لکھا پڑی کریں گے اور تیری ساری چیزیں ہتھیا لینے کے بعد تجھے اپنی لڑکی دیں گے تو اپنا سب کچھ ہارنے کے لیے تیار ہے تو پھر ہماری کیا ضرورت ہے خود جا کے بات کر لے اور دلہن بنا کر لیا ہم اپنے اوپر یہ الزام کیوں لیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے تُو لٹ کیا چاچا تم تو پہلے ہی دل توڑنے والی بات کرنے لگے ہو ٹھیک ہے کل میں اس سے ملوں گا دیکھوں گا کہ بات کہاں تک پہنچی ہے وہ پلٹ کر اپنی ٹیکسی کے پاس جانے لگا ٹیکسی کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے کہا چاچا اچھا یاد آیا مجھے آٹھ ہزار روپے کی ضرورت ہے میں اپنے بازو والا پلوٹ خریدنا چاہتا ہوں کیا تم دے دوگے ٹھیک ہے کل بینک کھولے گا تو میں پیسے نکال کر دے دوں گا مگر یاد رکھنا اپنے نام پلوٹ خریدنا لڑکی کے نام جو کچھ بھی خریدنا ہے وہ شادی کے بات کرنا میری نصیحت پر عمل نہیں کروگے تو پشتاؤگے ایک ٹیکسی ڈرائیور نے کہا بادشاہ تیری زندگی میں بڑی خوشی آئی ہے اس خوشی میں بوتل کھل لی جائے وہ ان کار میں ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا مجھ سے ایسی باتیں مت بولو میں نے نشا چھوڑ دیا ہے یہ کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھ گیا پھر اسے سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دیا ٹیکسی ڈرائیور نے کہا یہ تو بلکل ہی دیوانہ ہو گیا ہے اس کے لیے نشا چھوڑ دیا ہے گیا کام سے دیوانہ اپنی دیوانگی کو سمجھ نہیں سکتا کوئی سمجھائے تب بھی بات سمجھ میں نہیں آتی آج بادشاہ نے اتنا خوبصورت دن کزارا تھا اتنا خوبصورت کہ اسے اپنی ساری کزشتہ زندگی بیکار معلوم ہوئی یہ دن اس کی تقدیر سے زیادہ خوبصورت تھا آج اسے اتنی مسررتیں ملی تھی جو اس کی جھولی سے زیادہ تھی اسے رخصانہ کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا وین سکرین پر گزرے ہوئے حسین لمحات کی فلم چل رہی تھی رخصانہ کی ایک ایک ادا یاد آ رہی تھی اب رات کیسے گزرے گی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آج سے وہ رد جگہ کا سبق شروع کرنے والا تھا اس نے اسٹریٹ ایجنسی جا کر پانچ سو روپے ایڈوانس دیئے اور ان سے کہہ دیا کہ وہ کل کاغذات تیار رکھیں وہ بازو والے پلوٹ کی رقم ادا کر کے کاغذات اپنے نام سے لے جائے گا وہاں سے وہ گھر آ گیا شام کو کھانا کھا چھکا تھا بھوک نہیں لگ رہی تھی رات گزرنے لگی تو پتا چلا کہ نین نہیں آئے گی وہ تمام رات چار پائی پر کروٹے بدلتا رہا اپنے گھر کا نقشہ بدلنے کے متعلق سوچتا رہا وہ اس کمرے کو رخصانہ کے ڈرائنگ روم کے مطابق بنانا چاہتا تھا وہ سوچتا رہا اور رات گزرتی رہی تین بجے کے قریب اسے نیند آنے لگی وہ ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا یہ خیال آیا کہ اب سوئے گا تو صبح پتہ نہیں کس وقت آنکھ کھلے گی دیر سے سونے کا مطلب تو یہی ہوتا کہ دیر تک سوتا رہے گا وہ پریشان ہو کر کمرے میں ٹہلنے لگا اب نیند دشمن بن رہی تھی اسے تھپک کر سلا دینا چاہتی تھی اگر الارم والی کھڑی ہوتی تو وہ اتمنان سے سو سکتا تھا یا پھر اپنے پڑوسی سے کہہ دے کہ اسے صبح جگہ دیا جائے تو لیکن اتنی رات کو وہ پڑوسی کے دروازے پر دستک دے کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا وہ گھر سے باہر نکل گیا باہر چاندنی پھیلی ہوئی تھی چاند کو دیکھتے ہی وہ مسکرانے لگا دل نے پوچھا وہ کیا کر رہی ہوگی رات اتنی زیادہ گزر چکی ہے سو رہی ہوگی نہیں اسی کی طرح جاگ رہی ہوگی کیا دونوں طرف برابر کی آکھ لگی ہوئی ہے چاندنی ستا رہی تھی اس لیے پھر نیند اڑ گئی وہ بازو والے خالی پلوٹ کو دیکھ کر اس کے لیے محل بنانے لگا چار بجے کے قریب پڑوسی کا دروازہ کھلا روشنی باہر آئی اس نے گھوم کر دیکھا اس کا پڑوسی تیزی سے چلتا وہ اس کی طرف آ رہا تھا وہ بہت پریشان تھا اس نے کہا بادشا جانی اچھا ہوا آپ جاگ رہے ہیں میری بچی کی طبیعت بہت خراب ہے اسے ہسپتال لے کر جانا بہت ضروری ہے بادشا نے کہا اوہ میں تو بھولی کیا ہماری بھابی صاحبہ نے کہا تھا کہ شام کے وقت بچی کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں مگر میں دیر سے واپس آیا کوئی بات نہیں میں ابھی لے کر چلتا ہوں وہ گھر کے اندر آ گیا وہاں سے گاڑی کی چابی لی باہر آ کر گھر کے دروازے کو مقفل کیا پھر گاڑی میں بیٹھ کر اسے آگے بڑھاتے ہوئے پڑوسی کے دروازے کے سامنے اسے روک دیا پڑوسی اور پڑوسن اپنی دس سالہ بچی کو سہرہ دے کر آہستہ آہستہ چلاتے ہوئے پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئے ان لوگوں نے کہا کہ قریبی ہسپتال لے جانا چاہیے بادشاہ نے مشورہ دیا کہ ابباسی شہید ہسپتال چلا جائے اگرچہ وہ دور ہے لیکن ٹیکسی میں جلد پہنچ جائیں گے اس نے گاڑی کو ابباسی ہسپتال کی طرف پڑھا دیا اسے خوشی ہو رہی تھی کہ وہ اپنی محبوبہ کی گلی کی طرف جا رہا تھا پچھلی سیٹ پر لڑکی تکلیف سے کر رہا رہی تھی وہ سوچ رہا تھا بس کچھ دنوں کی بات ہے پھر پڑوس میں ایک ہسپتال کھل جائے گا لیڈی ڈاکٹر رخصانہ علاج کیا کرے گی پھر اتنی دور ابباسی ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس نے پڑوسیوں کو امرجنسی وارڈ میں پہنچا دیا اس وقت پہنچ پج رہے تھے ایک گھنٹے بعد پتا چلا کہ لڑکی کو ہسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے وہ ہسپتال کے ایریا سے ٹیکسی نکال کر لے آیا اب دن کا اجالہ پھیل رہا تھا اس نے ہسپتال کے سامنے ہی ایک طرف گاڑی رک دی پھر پچھلی سیٹ پر آ کر لیٹ گیا وہاں سے وہ گلی دکھائی دے رہی تھی جہاں رخصانہ کا گھر تھا اس نے سوچا جب وہ گلی سے نکلے گی تو اسے دیکھتے ہی گاڑی آگے بڑھا دے گا جب تک نہیں آئے گی اس وقت تک اس گلی کی طرف دیکھتا رہے گا پھر وہ ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے سو گیا اتنی گہری نیند آئی کہ اپنی بھی خبر نہ رہی اچانکہ اس کی آنکھ کھلی تو کوئی کھڑکی کے شیشے پر دستک دے رہا تھا وہ ہڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھا شیشے کے باہر رخصانہ کا چہرہ نظر آ رہا تھا وہ دروازہ کھل کر باہر نکلتے ہوئے بولا میری آنکھ لگ گئی تھی پتہ نہیں چلا کے نو بچ گئے وہ بولی ساڑھے نو ہو چکے ہیں میں آدھے گھنٹے سے ادھر کھڑی ہوئی تھی ادھر آ کر دیکھا تو تم سوتے ہوئے نظر آئے کیا رات بھر یہیں تھے گھر نہیں گئے گیا تھا مگر وہاں ڈر لگ رہا تھا کہ صبح آنکھ نہیں کھلے گی اس لئے رات بھر جاکتا رہا صبح چار بجے پڑوس کی ایک لڑکی بیمار ہو گئی اسے یہاں ہسپتال لے کر آیا یہاں پہنچ کر دن نکل آیا میں نے سوچا یہیں تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں تم آوگی تو تمہیں یہیں سے لے کر چلوں گا وہ بول رہا تھا اور وہ یک ٹک اس کے چہرے کو دیکھتی جا رہی تھی اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تمہاری آنکھیں بھی کچھ ایسی ہی لگ رہی ہیں کیا تم رو رہی تھی وہ ایک دم سے چونک گئی پھر نظرے چھکا کر بولی نہیں تو میں بھلا کیوں رہوں گی یہ کہتے ہوئے ٹیکسی کی پیشلی سیٹ پر بیٹھ گئی باشا جانی نے سٹیرنگ سیٹ پر آ کر بیٹھتے ہوئے کہا کیا بات ہے تم پیچھے بیٹھ گئی ہو یہ ہمارا محلہ ہے بہت سے جان پہچان کے لوگ ہیں آگے جا کر گاڑی روک دینا میں اگلی سیٹ پر آ جاؤں گی وہ گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے بولا میرا دل گھبرا رہا ہے کوئی خوشخبری سناو گھبرانے سے کام نہیں چلتا تم مرد ہو ہمت سے کام لینا چانتے ہو کبھی راستے میں رکاوٹیں بھی پیدا ہوتی ہیں اور پھر وہ رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں حوصلے سے کام لینا چاہیے ایک بات سچ سچ بتاؤ گی ہاں پوچھو تم کیوں رو رہی تھی یہ تمہارا خیال ہے میں بالکل نہیں رو رہی تھی جھوٹ بول رہی ہو تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں وہ تو میں جاگ رہی تھی سو نہیں سکی اس لیے ذرا سخ پڑ گئی ہیں میری ایک بات مانو گے ہاں ہاں بولو کسی چیز کی تمنا بہت شدت سے نہ کرو کبھی وہ چیز حاصل نہ ہو تو دل کو سمالنا مشکل ہو جاتا ہے میں نے کبھی کسی کی تمنا نہیں کی پہلی بار تم کو چاہا ہے تمہارے بات اور کسی کو نہیں چاہوں گا تمہاری باتوں سے مجھے ڈر لگ رہا ہے ساف ساف بولو کیا بات ہے کیا تمہاری امی نے مجھے پسند نہیں کیا تم مجھے کالج تک پہنچا کر میرے گھر چلے جاؤ پھر اببو تمہارے گھر جائیں گے وہ تمہارے مکان اور ٹیکسی کے کاغذات دیکھنا چاہتے ہیں میں کالج میں دو بجے تمہارا انتظار کروں گی اس کی باتوں سے مجھے کچھ دھارس پندی جائے دائد کی انکواری کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اسے پرسند کیا جا رہا ہے وہ رخصانہ کو کالج تک پہنچانے کے بعد اس کے گھر پہنچا وہاں انہی محمد خاتون نے جو رخصانہ کی امی تھی ایک شخص سے اس کا تارروف کرایا جو رخصانہ کے اببو تھے ان کا نام فرید احمد تھا فرید احمد ایک چھوٹے سے خط کا آدمی تھا چہرے پر کہیں کہیں چھڑیا تھی آنکھیں اندر کسی قدر تھسی ہوئی تھی اس نے بغیر استری کیے ہوئے شکن آلود کپڑے پہنے ہوئے تھے ان کپڑوں میں اس کی شخصیت بھی سکڑی ہوئی تھی ایسا لگتا تھا کہ وہ ڈبو قسم کا آدمی ہے اور اس گھر میں اس کی زیادہ ایمیت نہیں ہے گاڑی آگے بڑھ گئی کچھ فاصلہ دے کرنے کے بعد اس نے کہا اوہو میں تو اپنا سگریٹ گھر میں بھول آیا ہوں باشا جانی نے ایک پان کی دکان کے سامنے ٹیکسی روکتے ہوئے پوچھا آپ کون سا برانٹ پیتے ہیں بیٹا تم کیوں تکلیف کرتے ہو میں گھر جا کر سگریٹ پیلوں گا آپ نے مجھے بیٹا کہا ہے تو پھر جھجکنی کی کیا بات ہے آپ مجھے بیٹا سمجھ کر حکم دیں کون سا سگریٹ پیتے ہیں وہ دانت نکال کر ہی ہی کرتے ہوئے ذرا شرماتے ہوئے بولا گولڈ لیف پیتا ہوں وہ گولڈ لیف کا مہنگا پیکٹ اور ایک ماچز خرید کر لے آیا پھر ٹیکسی آگے بڑھ گئی فرید احمد مہنگے سگریٹ کا کش لگانے لگا باشا جانی سب سے پہلے گیریج میں پہنچا وہاں مستری چاچا اس کے لیے بینک سے آٹھ ہزار روپے نکال کر لے آیا تھا اس نے مستری چاچا اور فرید احمد کا تعرف کرایا مستری چاچا نے خوش ہو کر اس سے مصافہ کیا پھر چائے پینے کی پیش کش کی فرید احمد نے اپنے کالر کو درست کرتے ہوئے کہا بہت گرمی ہے اس گرمی میں چائے نہیں پی جا سکتی کوئی بات نہیں تھنڈی بوتل پی لیں اس کے لیے تھنڈی بوتل مگوائی گئی پاس والی دکان سے ایک کرسی مگوا کر اسے بٹھایا گیا پھر مستری چاچا کسی کام کے بہانے باشا جانی کو ذرا دور لے گیا اور بولا بیٹے یہ کیا معاملہ ہے لڑکی کا باپ تمہارے ساتھ کیوں گھوم رہا ہے دیکھو نا چاچا ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں اور شریف گھرانے میں جا رہا ہوں وہ انگریزی میں کیا کہتے ہیں ہاں انکوائری یہ لوگ میرے بارے میں انکوائری کر رہے ہیں کہ میں اچھا آدمی ہوں یا برا آدمی ہوں میرے پاس اپنی کچھ جائداد ہے یا میں ننگوں کی طرح فٹ پات پر رہتا ہوں یہ تو ان کا فرض ہے نا مستری چاچا نے دور بیٹھے فرید احمد کو دیکھا پھر مایوسی سے سر ہلا کر کہا دیکھو بیٹا فرض تو ہے مگر مجھے یہ لڑکی کا باپ نہیں لگتا یہ لڑکی کل کتنی صاف ستری پیاری پیاری اور معصوم سی لگ رہی تھی یہ آدمی اس کے بالکل برقس ہے جو بغیر استری کی ہوئے کپڑے پہنتا ہو اور گولیو جیسا مہنگا سگرٹ پیتا ہو تو یہ بالکل کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ وہ اپنی شرم بیچ کر اپنا مہنگا سگرٹ پیتا ہوگا میرے تجربے کو تم جھٹلا نہیں سکتے باشا جانی جھٹلا نہیں سکتا تھا کہ اس نے مہنگا سگرٹ خرید کر دیا تھا یہ بات اگر چاچا کو معلوم ہو جاتی تو وہ سے اور آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیتے اس نے کہا چاچا آپ نہیں جانتے یہ شاعر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں ان کو اپنے اونڈنے پہننے کا خیال نہیں رہتا یہ بہت بڑے شاعر ہیں جو بھی ہوں میں پھر کہتا ہوں جس طرح کے بزرگ تمہارے متعلق چھانبین کر رہے ہیں اسی طرح مجھے تم لڑکی والوں کے متعلق چھانبین کرنے کا موقع دو اگر تم چھپاؤ گے اور صرف لڑکی کی تمنہ کرتے رہو گے تو کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھاؤ گے مجھے حالات سے پتا چل رہا ہے بیٹا میں بوڑا ہوں میرے تجربے کو سمجھنے کی کوشش کرو باشا جانی اس کی آگے باتیں بناتا رہا پھر جلدی سے فرید احمد کو ٹیکسی میں بٹھا کر وہاں سے ناغن چورنگی کی طرف گیا اسٹریڈ ایجنسی میں اس کے کاغذات تیار ہو رہے تھے بازوالے پلوٹ کی قیمت ساڑھے پانچ ہزار نکال کر اس نے آگے رکھ دیئے تھوڑی دیر میں وہ کاغذات مکمل ہو گئے پھر وہ وہاں سے فرید احمد کو لے کر اپنے پلوٹ پر آ گیا اس نے کہا ابھی یہ میرا مکان خالی سا ہے بس ایک چارپائی اور ایک میز ہے کوئی رہتا نہیں ہے اس لئے میں نے سامان نہیں رکھا ہے بہت جلدی نئے فرنیچر اور ضرورت کا سارا سامان لے آنگا ابھی صرف مکان کو دیکھیں باقی کمی بات میں پوری کر دوں گا فرید احمد نے کہا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے دیکھ لیا ہے تم نے میرے سامنے ہی وازوالہ پلوٹ خریدا ہے اب اس مکان کے اور ٹیکسی کے کاغذات بھی مجھے دکھا دو وہ مکان کے اندر آ کر بیٹھ گئے باشا جانین اپنے سوٹکے سے وہ تمام کاغذات نکال کر اسے دکھا دیے فرید احمد انہیں اچھی طرح دیکھنے کے بعد مطمئن ہو گیا پھر بولا اب گھر چلیں وہیں باقی باتیں ہوں گی ٹیکسی تو جیسے ہوائی جہاز تھی وہ دونوں گھر پہنچ گئے وہ تھوڑی دیر تک ٹیکسی میں بیٹھا رہا فرید احمد گھر کے اندر چلا گیا تھا شاید اپنی بیگم کو اس کے متعلق تفصیلات بتا رہا تھا پھر اسے گھر کے اندر بلایا گیا وہی کمرہ تھا جہاں وہ پچھلے دن بیٹھا تھا اس کے سامنے وہی محمد خاتون بیٹھی ہوئی تھی فرید احمد نظر نہیں آ رہا تھا شاید اس کا کام ختم ہو گیا تھا اب اس کی ضرورت نہیں رہی تھی محمد خاتون نے کہا میرے شوہر نے تمہارے تمام کاغذات دیکھ لیا ہیں اور ہم ان کاغذات سے مطمئن ہیں تمہارا جو رشتہ یہاں ہوگا تو کیا اس سلسلے میں تمہاری طرف سے کچھ لوگ آئیں گے وہ رشتہ دار ہوں گے یا یوں ہی جان پہچان والے میں تو پہلے ہی بول چکا ہوں کہ میرا یہاں اپنا کوئی نہیں ہے ایک مستری چاچا ہے وہ گراج کے مالک ہیں وہی میرے بزرگ ہیں آپ کہیں تو میں انہیں بات کرنے کے لیے بھیج دوں گا خاتون نے کہا دیکھو جب تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو غیر آدمی تمہاری زمانت کیسے لے سکتا ہے اور ہم ایسی زمانت کیسے قبول کر سکتے ہیں اپنے خون کے رشتہ دار ہوں پورا ایک خاندان ہو تو اس خاندان کو دیکھ کر کوئی بھی اپنی بیٹی دے دیتا ہے میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں مایوس کرنا چاہتی ہوں میں ایک اصولی بات کہہ رہی ہوں جب کوئی تمہارا اپنا نہیں ہے تو کوئی غیر بھی تمہارے معاملے میں نہ ہو ہمیں اپنا بزرگ سمجھو اور خود ہی ہم سے معاملات تیہ کرو وہ سر ہلا کر بولا آپ فرمائیے مجھے کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے ہمیں مطمئن کرو کہ شادی کے بعد ہماری بیٹی کو کوئی دھوکہ نہیں ہوگا تم اسے چھوڑ کر نہیں جاؤگے اسے پریشان نہیں کروگے اسے تکلیف نہیں پہنچاؤگے بھوکا نہیں رکھوگے فٹ پات پر نہیں سلاوگے آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ٹھیک ہے تم بہت اچھے لڑکے ہو مگر کوئی کسی کے دل میں جھانک کر تو نہیں دیکھ سکتا میں کیا جانوں کہ تم آگے چل کر کیا روپ دکھاؤگے اس لئے ہمیں زمانت چاہیے اور زمانت اسی طرح ہو سکتی ہے کہ تم شادی سے پہلے ہماری بیٹی کے نام وہ دونوں پلوٹ اور اس پر بنا ہوا مکان لکھ دو پھر پک کے کاغذ پر یہ لکھنا ہوگا کہ تم ہماری بیٹی کو ہر ماہ یہ کہہ کر وہ ذرا رکھی اور پھر بولی ہاں یہ تو پوچھنا بھولی گئی کہ تمہاری آمدنی کیا ہے کوئی ٹھیک نہیں ہے کبھی کم کبھی زیادہ ہوتی ہے مہینے میں کم از کم پانچ ہزار روپے کمائی لیتا ہوں ان میں سے گاڑی خراب ہو تو دو تین ہزار نکل جاتے ہیں بس یوں سمجھنے کہ میرے پاس مہینے میں دو ہزار ضرور ہوتے ہیں اتنے پیسے تم کیا کرتے ہو دوستوں میں اڑاتا تھا کبھی بچانے کی مطالق نہیں سوچا مستی چاچا نے زبردستی مجھ سے روپے لے لے کر بارہ ہزار بچا لیے تھے اس میں سے آٹھ ہزار آج لے لیے آپ کے شوہر کے سامنے پلوٹ خریدا ہے وہ تاہید میں سر ہلا کر بولیں ہاں میں نے سب سن لیا ہے تم پکے کاغذ پر یہ لکھ کر دوگے کہ تم ہر ماہ میری بیٹی کو دو ہزار روپے گھر کے اخراجات کے لیے دیا کروگے جی ہاں میں لکھ دوں گا دیکھو بیٹے ہم تمہارے ساتھ سودے بازی نہیں کر رہے ہم بیٹی والے ہیں بیٹی کا تحفظ چاہتے ہیں شادی کے بعد تمہاری بیوی ہوگی تمہارا نقصان تمہارا منافع سب کچھ اس کا ہوگا وہ تمہارے حکم کی پابند ہوگی جیسا تم رکھو گے ویسے رہے گی پکے کاغذ پر صرف اتنا لکھنا ہوگا کہ اسے آگے پڑھنے سے نہیں روکو گے یہ آخری سال ہے اگر وہ ڈاکٹر بن جائے گی تو تمہارا ہی فائدہ ہوگا آمدنی کا ذریعہ ہو جائے گا کیوں؟ ٹھیک ہے نا؟ آپ ہماری بزرگ ہیں ہمارے لئے برا نہیں چاہیں گی میں آپ کی باتوں کو مانتا ہوں میں نے یہ بھی سوچ کر بازو والا پلوٹ خریدا ہے کہ ہم وہاں ایک چھوٹا سا ہسپتال بنائیں گے میں بیٹی کو جلد یہاں سے رخصت کرنا چاہتی ہوں تم سے سارے معاملات تیہ ہو رہے ہیں اس لئے میں اپنی گھر کی یہ بات تم سے نہیں چھپاؤں گی کہ ہمارے مالی حالات بہت خراب ہیں بیٹی کا یہ آخری سال ہم پر بہت بھاری ہے اس کے کالیج کی فیز سر پر چڑھی ہوئی ہے اور آگے پڑھانا ہمارے لئے ممکن نہیں رہا ہے ہم نے سوچا کہ بیادی جائے گی تو اپنے شوہر کی کمائی سے پڑھ لے گی اس لئے ہم جلد سے جلد شادی کر دینا چاہتے ہیں آپ تو میرے دل کی بات کہہ رہی ہیں آپ جب کہیں گی میں بارات لے کر آ جاؤں گا میں بارات پسند نہیں کرتی یہاں تمہارا کوئی اپنا نہیں ہے تو انہیں ساتھ لے آنا تاکہ وہ اس شادی کے گوا رہیں اور تمہاری خوشی میں شریک ہو سکیں نکہ نہایت سادگی سے پڑھایا جائے گا اور ہم رخصانہ کو دلن بنا کر تمہارے ساتھ رخصت کر دیں گے مگر دو ایک روز میں مکان کے کاغذہ تم رخصانہ کے نام منتقل کر دو گے جب یہ سارا کام ہو جائے گا تو ایک ہفتے بعد ہی شادی ہو جائے گی بادشاہ جانی خوشی سے پھولا نہیں سمارا تھا اس کا جیچ آ رہا تھا کہ ابھی وہاں سے اڑ کر رخصانہ کے پاس پہنچ جائے اور اسے یہ خوشخبری سنائے تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے رخصت ہو کر کالج پہنچ گیا ابھی دو نہیں بجے تھے اس لئے وہ بیچینی سے گیٹ کے باہر ٹہلنے لگا دوسری طرف بھی بیچینی تھی وہ دو بجے سے پہلے ہی گیٹ پر آ گئی مگر وہ بہت پریشان نظر آ رہی تھی پچھلے دن بھی جب وہ کالج سے نکل رہی تھی تو اسی طرح پریشان اور تھگی تھگی سے لگ رہی تھی باچھا جانی نے اسے دیکھتے ہی پوچھا کیا آج بھی لاش کے پاس سے آ رہی ہو وہ انکار میں سر ہلا کر بولی بس میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یہ کہتے ہوئے وہ ٹیکسی کا اگلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی باچھا جانی دوسری طرف سے گھوم کر سٹیرنگ سیٹ پر آ گیا پھر بیٹھتے ہوئے بولا میں فوراں ہی تمہیں یہ خوشخبری سنا دوں کہ تمہاری امی راضی ہو گئی ہیں انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر ہماری شادی ہو جائے گی رخصانہ اس کی بات سن رہی تھی اور ایک ٹک اس کو دیکھ رہی تھی اس وقت اسے شرمانا چاہیے تھا ذرا مشکرانا چاہیے تھا اپنا مو چھپانا چاہیے تھا یا کچھ نہیں تو اپنی شادی کی بات سن کر خوش ہونا چاہیے تھا مگر اس کا چہرہ تاثرات سے خالی تھا اگر کوئی تاثر ہوگا بھی تو اسے بادشاہ جانی سمجھ نہیں سکتا تھا اس نے حیرانی سے پوچھا کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی ہاں ہاں وہ جیسے خیالہ سے چونک گئی فوراں اس نے نظریں جکا لی پھر گھوم کر ونڈ سکرین کے پار دیکھنے لگی ذرا توقف کے بعد آئیستگی سے بولی مجھے بتاؤ امی سے کیا باتیں ہوئیں اس نے گاڑی سٹارٹ کی پھر اسے آگے بڑھاتے ہوئے بتانے لگا کہ اس کے ابو کس طرح اس کے ساتھ گئے تھے پھر واپسی میں اس کی امی نے اس کے ساتھ کس طرح کے معاملات تیہ کیے ہیں اور وہ راضی ہو گیا ہے تم راضی ہو گئے وہ گہری سانس لے کر بولی کیوں راضی ہو گئے تم اتنا مہنگا سودا کیوں کر رہے ہو مجھے اتنا کیوں چاہتے ہو تم ایسے بات پوچھ رہی ہو جیسے کوئی بچہ پوچھتا ہے کہ میں سانس کیوں لیتا ہوں یہ ہسنے کی بات ہے میں محبت کرتا ہوں تمہارے لیے سب کچھ قربان کیوں کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ میں تمہارے لیے پیدا ہوا ہوں اور آج تک جو بھی میں نے کیا ہے وہ تمہارے ہی لیے کیا ہے اور اب تمہارے نام کر رہا ہوں تو یہ کوئی انوکھی اور نئی بات نہیں ہے بولو اب کہاں چلوں بہت دور وہ ونڈ سکرین کے پار بہت دور تک دیکھتے ہوئے بولی اتنی دور چلو کہ آج کی یہ ملاقات ختم نہ ہو ختم ہوگی تو کیا ہوگا باشا نے مسکرا کر کہا کل ہم پھر ملیں گے وہ انکار میں سر ہلا کر بولی نہیں کل سے ہم نہیں ملیں گے امی نے کہہ دیا ہے کہ باتیں تیہ ہو جائیں گی تو میں کالج جانا چھوڑ دوں گی اور تم مجھے نہیں دیکھ سکوگے ان کے پاس بھی نہیں آ سکوگے آج بھی وہ کہتے کہتے رک گئی پھر بڑے کرب سے بولی آخری ملاقات ہے ہاں آج آخری ہو سکتی ہے ایک ہفتے کے بعد ہم ہمیشہ کے لیے مل جائیں گے رخصانہ نے آنکھیں بند کر لیں جیسے حقیقت سے موہ چھپا رہی ہو جب اس نے آنکھیں کھولی تو ان میں پانی بھرایا تھا اس نے آئیستگی سے پوچھا تم نے اپنے مستری چاچا کر ذکر کیا تھا کیا وہ تجربے کار بزرک ہیں ہاں بہت تجربے والے ہیں بہت گہری گہری باتیں بولتے ہیں ایسے بزرکے ہوتے ہوئے تم نے اکیلے امی سے یہ معاملہ کیوں تیہ کیا ہم جوان ہیں اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھتے ہیں لیکن ہم سے کہیں نہ کہیں غلطی ہو سکتی ہے اگر تم اپنے مستری چاچا کو بھی ان باتوں میں شریک کر لیتے تو کیا برا تھا میں چاہتا تھا مگر تمہاری امی نے کہا کہ جب میرا کوئی خون کا رشتہ یہاں موجود نہیں ہے اپنا کوئی بھی سگا نہیں ہے تو پھر ایسے لوگوں کو شریک کرنے کا کیا فائدہ جن سے صرف زبان کا رشتہ ہے میں تمہاری امی سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا اب وہ تمہاری ہی نہیں میری بھی امی ہے ویسے تم بولو کیا میں ان کی بات مان کر غلطی کر رہا ہوں وہ تھوڑی دیر تک سوچتی رہی پھر بولی زندگی میں کوئی سبھی سودا کرو تو بہت زیادہ چھک کر نہ کرو بہت زیادہ مہنگا نہ کرو اور بہت زیادہ اپنے اوپر اعتماد نہ کرو اپنے آس پاس کچھ تجربے کار لوگ ہوں اپنے بزرگ ہوں تو انہیں ضرور شریک کرنا چاہیے میں ایک اصولی بات کر رہی ہوں دیکھو یہ بات کہیں تم امی کے سامنے نہ کرنا ورنہ وہ مجھ سے نراز ہو جائیں گی تم بہت ہی اچھی باتیں کرتی ہو سچ مجھ چھک کر سودا نہیں کرنا چاہیے مگر میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ زندگی میں پہلی بار محبت کے لیے جھک گیا ہوں ورنہ کوئی مجھے جھکا نہیں سکتا اب جو کچھ ہو گیا وہ ایک مرد کی زبان سے ہو گیا میں اپنی بات سے پھر نہیں سکتا اور پھرنے کی ضرورت بھی کیا ہے جو کچھ بھی کیا ہے تمہارے لیے کیا ہے شادی کے بعد اگرچہ میرا سب کچھ تمہارے نام ہوگا لیکن تم تو میرے نام ہوگی پھر اس میں نقصان اٹھانے یا دھوکہ دینے والی بات کیا ہے وہ موضوع بدل کر باتیں کرنے لگی تھوڑی دیر بعد بادشا جانی ان باتوں میں بہل گیا وہ ٹیکسی میں بیٹھے سڑکوں پر گھومتے رہے کبھی پارک میں گئے کبھی اوپن ریسٹورنٹ میں باتشا جانی نے اسے کھانے کیلئے مجبور کیا تو اس نے طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر کے انکار کر دیا شام تک اس نے زد کر کے ایک جگہ اسے دہی بڑے کھلائے اور تھنڈی بوتل پلائی آخر پانچ بجے وہ نازمہ بات کی طرف واپس جانے لگے جب ٹیکسی نازمہ بات کی حدود میں پہنچی تو اچانا کی وہ دوپٹے میں مو چھپا کر رونے لگی باتشاہ جانی نے پریشان ہو کر پوچھا کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ بدستور مو چھپائے انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولی کچھ نہیں کیسے کچھ نہیں؟ کچھ تو ہے ایسی کیا بات ہے جو تمہیں رولا رہی ہے؟ بس یوں ہی تم اتنے اچھے ہو کہ میں خود کو بھولا کر بھی ہمیشہ تمہیں یاد رکھوں گی تم دل چھوٹا کر رہی ہو بھائی ایک ہفتے کی بات ہے اس کے بعد تو ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے دوپٹے میں مو چھپا ہوا تھا اسی دوپٹے میں سے چھپی چھپی آہ نکلی پھر وہ آہیں کھٹ کر رہ گئی وہ ایک ہفتہ بڑی مصروفیت میں کزرا اس دوران میں باشا جانی نے اپنے دونوں پلوٹ اور اس پر بنا ہوا مکان رخصانہ کے نام پکے کاغذ پر منتقد کر دیا اور پکے کاغذ پر یہ بھی لکھ دیا کہ وہ رخصانہ کو ہر ماہ دو ہزار روپے گھرے لو اخراجات کے لیے دیا کرے گا اس کو آگے پڑھنے سے نہیں روکے گا وہ ان مصروفیات کے بعد رخصانہ کو ایک نظر دیکھنے کے لیے کبھی ابباسی ہسپتال کی طرف جاتا تھا کبھی کالج کی طرف پہنچ جاتا تھا مگر صبح کالج آنے اور دو بجے کالج سے واپس آتے وقت وہ کبھی نظر نہیں آئی شاید اس کے والدین نے اسے کالج جانے سے روک دیا تھا کیونکہ ایک ہی ہفتے میں وہ دلن بننے والی تھی ایسے موقعوں پر لڑکیوں کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ملتی اس نے اپنے گھر کو سجاہ بنا کر رکھنا شروع کر دیا تھا کم قیمت کے فرنیچر پلنگ اور دوسری ضروریات کے سامان خرید لیے تھے ایک گھر گھر ہستی کے لیے جو کچھ بھی ضروری ہوتا ہے وہ سب کچھ جمع کر دیا تھا دیواروں پر چونہ غلائی کرائی تھی لیکن مستری چاچا اس کے خلاف تھے جب بھی ملاقات ہوتی تو وہ ناراضی ظاہر کرتے اور کہتے تم نے مجھے اس معاملے سے الگ رکھ کر اچھا نہیں کیا مجھ پر بھروسہ نہیں تھا تو کسی دوسرے بزرگ کو اس معاملے میں شریع کر لیتے یا اپنے کسی اچھے سمجھدار دوست کو ساتھ لے جاتے باشا جانی ایسے وقت ان کے ہاتھ پاؤں دباتا ان کی خوش آمد کرتا تھا چاچا غصہ تھوک دو سمجھ لو کہ میں اندھا ہوں دیوانہ ہوں مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا کچھ سمجھ میں نہیں آتا مجھے رخصانہ چاہیے اس کے لیے میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا رہا ہوں تم مجھے نادھان سمجھ کر ہی میرے ساتھ دو اور میری شادی کے دن ضرور میرے ساتھ چلو چچی اور بچوں کو بھی ضرور لے آؤ نہیں بیٹے تمہارے سسرال والوں نے تم پر پابندی لگائی ہے کہ تم دو چار دوستوں کے ساتھ آ سکتے ہو اس لیے ہم میں سے کوئی اپنی عورتوں کو تمہاری شادی میں نہیں لے جائے گا ہاں دوسرے دن تم ولیمہ کرو گے تو ہم پورے خاندان کے ساتھ تمہارے گھر آئیں گے اور تمہاری دلن کو اپنے ہاتھوں سے تحفے اور اپنے دل سے دعائیں دیں گے عورتیں اور بچے نہ ہو اس وقت تک شادی بیعہ کا ہنگامہ مکمل نہیں ہوتا ان کے بغیر شادی کی خوشیاں ادھوری رہتی ہیں جب وہ بارات لے کر چلا تو اس کے ساتھ پانچ ساتھی تھے بزرگوں میں ایک مستری چاچا دو ٹیکسی ڈرائور ایک بس کنڈیکٹر اور ایک پولس والا تھا جس سے بہت پرانی دوستی تھی نکاح سے پہلے قاضی صاحب نے رخصانہ اور باشا جانی کے نام اور ولدیت لکھنے کے بعد پوچھا مہر کی رقم کتنی ہوگی لڑکی کے باپ نے کہا پچاس ہزار روپے مستری چاچا یہ سنتے ہی ایک دم بھڑک گئے صاحب آپ کیسی باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی کوٹھیوں میں بھی پچاس ہزار مہر کی رقم نہیں ہوتی آپ ہمارے لڑکے کی حیثیت اور آمدنی دیکھیں اس کے پاس جو ٹیکسی ہے وہ بھی پچاس ہزار کی نہیں ہوگی آپ زیادہ سے زیادہ دس ہزار لکھوائیں وہاں لڑکی والے بھی زیادہ نہیں تھے مردوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ پچاس ہوگی البتہ عورتوں کی زیادہ بھیڑ تھی گھر کے اندر عورتیں اور بچوں کا شور سنائی دے رہا تھا اسی شور میں رخصانہ کی امی کی آواز سنائی دی یہ کیا بےہد کی ہے جب پہلے سے تمام باتیں تیہ ہو چکی ہیں تو پھر نکاح کے وقت بحث کرنے کا فائدہ کیا مہر کی رقم پچاس ہزار ہو یا پچاس لاکھ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دینے والوں کے لیے اس وقت رقم زیادہ ہوتی ہے جب لڑکی کو چھوڑنے کا ارادہ ہو جب شرافت سے نباہ کرنا ہے تو مہر کی رقم کو کیا دیکھنا بات بڑھنے لگی واشا جانی نے خوش آمدانہ انداز میں مستری چاچا کا ہاتھ تھام کر کہا چاچا جو بھی ہو رہا ہے ہونے دو میں پہلے ہی زبان ہار چکا ہوں اب پچاس ہزار لکھوانے سے کیا ہوتا ہے دیکھو نا میں لڑکی کو چھوڑنے کے لیے تو شادی نہیں کر رہا نا اس کے ساتھ ساری زندگی نباہ کروں گا تو پچاس ہزار روپے دینے کی نوبت ہی نہیں آئے گی مستری چاچا اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھوڑا کر کھڑے ہو گئے پھر بولے میاں جہاں لڑکے کے بزرگوں کی کوئی عزت نہ ہو وہاں ہمارا کیا کام یہاں مردوں کی نہیں عورتوں کی باتیں چلتی ہیں اب تم عورت ہی کے غلام بنے رہا ہو میں ایسی جگہ کا پانی بھی نہیں پیوں گا یہ کہہ کر وہ غصے سے پاؤں پٹختے ہوئے جانے لگے ایک ٹیکسی ریور نے آگے بڑھ کر انہیں روکنا چاہا انہوں نے ڈانٹ دیا غصہ دکھاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے بادشاہ جانی پریشان ہو کر سہری کے پیچھے سے انہیں دیکھتا رہا کوئی دوسرا ہوتا تو ان کے پیروں پر گر گر کر انہیں روک لیتا لیکن اس وقت وہ دولہ بنا ہوا تھا پھر یہ کہ رخصانہ کو چھوڑ کر ان کے پیچھے نہیں جا سکتا تھا اس لئے پچاس ہزار مہر کی رقم لکھوا کر اس نے نکاح پڑھوا لیا شادی کی خوشیاں چاری رہیں کھانا کھلایا گیا پھر رات کے آٹھ بجے دولہ کو کچھ رسمیں ادا کرنے کے لیے اندر بلائیا گیا وہاں دولن کے سامنے اسے بٹھا کر عورتیں رسمیں ادا کرنے لگیں باشا جانی کا دل خوشی سے دھڑک رہا تھا وہ کبھی کبھی چور نظروں سے اس گھونگٹ کی طرف دیکھتا تھا جس کے پیچھے تھوڑا تھوڑا سا چہرہ چھلک رہا تھا وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ پہچانی نہیں جاتی تھی چہرے پر بڑی سی نت نے گھیرا کر رکھا تھا افشا کی چمک اور میک اپ کا نکھار ایسا تھا کہ وہ بار بار چور نظروں سے اسے دیکھنے لگتا تھا کئی بار عورتوں نے اس کے سر کو پکڑ کر زبردستی چھکاتے ہوئے کہا کہ ہاں بے شرموں کی طرح دولن کو دیکھ رہے ہو اپنے گھر لے جا کر دل بھر کے دیکھ لینا اس پر تمام عورتیں قہ قہ لگاتی تھی رخصتی کا وقت آیا تو قہ قہ آنسوں میں بدل گئے کتنی ہی عورتیں رو رہی تھی رخصانہ کی امی نے اس کا ہاتھ دولن کے ہاتھ میں دے کر اس سے وعدے لئے قسمیں لیں کہ وہ ایک شریف آدمی کی طرح اس رشتے کو عمر بھر نباہے گا اس کے بعد دولہ دولن کو وہاں سے اٹھنے کے لیے کہا گیا دولہ نے دولن کو سمالا پھر دونوں کلام پاک کے سائے میں گزرتے ہوئے اس مکان سے باہر نکلے اور ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئے باشا جانی کے ساتھیوں نے اس کے گھر کے باہر کم کموں کی لڑیاں سجا دی تھی تاکہ رات کو وہ شادی کا گھر معلوم ہو باشا جانی خوش ہو کر کم کموں اور گھونگٹ میں لپٹی دولن کو دیکھ کر بولا میرا سہارہ لے کر ٹیکسی سے باہر آ جاؤ مجھے افسوس ہے کہ میرا کوئی خاندان نہیں ہے میرے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے جو تمہیں سہارہ دے کر گھر کے اندر لے جائے یہاں میں ہی سب کچھ ہوں وہ اسے سہارہ دے کر ٹیکسی سے باہر لے آیا اس کے ساتھ آہستہ آہستہ مکان کے اندر پہنچا سیج دولن کی طرح سجی ہوئی تھی وہاں اس نے دولن کو آرام سے بٹھا دیا اس کے بعد باہر آ کر اپنے ساتھیوں سے بولا تم سب یہاں سے نہ جانا پتہ نہیں ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑ جائے ایک ساتھی نے کہا اوستاد دودھ اور مٹھائی کی ضرورت ہوتی ہے یہ تو ہم لانا ہی بھول گئے تمہاری ٹیکسی لے جاتے ہیں اور ابھی لے آتے ہیں دوسرے نے کہا تم دولن کے پاس جاؤ وہ اکیلی ہے باشا جانی نے ذرا جھیم کر مسکراتے ہوئے کہا یار میرے دل میں کچھ عجیب سا ہو رہا ہے کیسے جاؤں کیا بولوں اس سے کیسے باتیں کروں گا یار جا کر دروازے کو اندر سے بند کر لو اس کے بعد خود ہی بولنا آ جاتا ہے تم جاؤ تو سہی وہ ان کے پاس سے پلٹ کر کمری میں داخل ہوا پھر کامتے ہوئے ہاتھوں سے دروازے کو اندر سے بند کرنے لگا کھڑکیاں پہلے سے ہی بند تھی ان پر پردے پڑے ہوئے تھے اسے اپنی ہماقت کا احساس ہوا کہ دولن کو بٹھا کر چلا گیا اور پنکھا چلا نہ بھول گیا بیچاری گھونگٹ کے پیچھے پسینے میں نہ رہی ہوگی اس نے فوراں ہی چھت کے پنکھے کو آن کرتے ہوئے کہا میں بھی عجیب ہوں پنکھا چلا نہ بھول گیا تھا اب چل رہا ہے ہوا لگ رہی ہے نا وہ تھوڑے فاصلے پر کھڑا دولن کو تکنے لگا اس کے بعد بولا میں بھی عجیب ہوں تمہارے بولنے کا انتظار کر رہا ہوں بھلا دولن بھی کبھی بولتی ہے پھر ایک قدم آگے بڑھ کر بولا اگر تمہاری اجازت ہو تو میں تمہارے پاس بیٹھ جاؤں پھر وہ دولن کو دیکھنے لگا تھوڑی دیر بعد اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا کیا ہو کیا ہے مجھے تم بولو گی ہی نہیں پھر میں اجازت کیوں لے رہا ہوں اچھا بیٹھ جاتا ہوں یہ کہہ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا وہ گھونگٹ میں چھپی ہوئی تھی کمرے میں تیز روشنی تھی گھونگٹ کے اندر سے اس کا چہرہ تھوڑا سچھا لگ رہا تھا اس نے کہا میں تمہارا حسین چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں دیکھو مجھ کو زیادہ بولنا نہیں آتا سنا ہے ایسے وقت محبت بری باتیں کی جاتی ہیں دولن کو بہت بہلایا پھسلایا جاتا ہے مگر مجھے کچھ بھی نہیں آتا پہلی پہلی شادی ہے آہستہ آہستہ سب کچھ سیکھ جاؤں گا یہ کہہ کر اس نے گھونگٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا دو خوبصورت ہنائی ہاتھوں نے اس کے ہاتھوں کو روک دیا باشا جانی نے اس کے گورے گورے گلابی ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر سیلاتے ہوئے کہا تم کتنی حسین ہو سر سے پاؤں تک حسین ہی حسین ہو ایسے تو میں نے تمہیں دو دنوں تک نہیں دیکھا مگر دولن کے روپ میں تم کیسی لگتی ہو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کیا تم نہیں دکھاؤگی دوسری طرف خاموشی رہی وہ ایک ہاتھ سے اپنے گھونگٹ کو سمالتی رہی اس نے کہا میں تو بھول ہی کیا تھا مستری چاچا نے سمجھایا تھا کہ دولن کا چیرہ دیکھنے سے پہلے اسے کچھ دینا پڑتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک انگوٹھی پینا دوں وہ میری جیب میں رکھی ہوئی ہے یہ کہہ کر اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی ڈیبیا نکالی اس ڈیبیا میں سے ایک سونی کی انگوٹھی نکال کر اس کی ایک انگوٹھی میں پہنانے لگا انگوٹھی پہنانے کے بعد اس نے اس کی ہاتھیلی کی پوشٹ پر اپنے ہونٹ رکھ دیئے اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا وہ دونوں ہاتھ بڑھا کر گھونگٹ کو تھامنے لگا اسی وقت باہر سے آچھی کی آواز آئی وہ رک گیا باہر کی طرف نگواری سے دیکھنے کے بعد دلہن کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا باہر باراتی بیٹھیں کم وقت ایکسی ڈرائیور ہے نا ٹھیک سے نہیں جانتے کہ ایسے وقت نہیں چھیکنا چاہیے یہ کہہ کر اس نے گھونگٹ آہستگی سے اٹھانا چاہا دلہن دونوں ہاتھوں سے اپنا گھونگٹ کو مضبوطی سے تھام کر چہرے کو چھپانے لگی وہ خوش آمدے کرنے لگا میری بات مان جاؤ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں رخصانہ ایک ہفتے تک میں نے تمہیں دیکھے بغیر کیسے دن گزارے ہیں یہ میں جانتا ہوں اور میرا خدا جانتا ہے مگر وہ نہیں مان رہی تھی خود کو چھپائے جا رہی تھی اس نے اس کے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر اپنے شانے سے لگایا اسے بڑی محبت سے تھپکنے لگا اس بار دلن نے مضاہمت نہیں کی وہ آہستہ آہستہ گھونگٹ اٹھانے لگا آہستہ آہستہ بلکی روشنی دلن کے چہرے کو واسق کرنے لگی پھر یک بار گی باشا جانی کہ مو سے چیخ نکل گئی وہ ایک دم سے اچھل کر کھڑا ہو گیا لڑ کھڑا کر ایک قدم پیچھے گیا اور دیدے پھاڑ پھاڑ کر اپنی دلن کو دیکھنے لگا اس کے سامنے جیسے ایک لاش تھی اور اس لاش کے آدھے چہرے کو جیسے ڈسیکٹ کیا گیا تھا ڈسیکشن کرنے والے نے آدھے چہرے کو چھوڑ دیا تھا اور آدھے کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا تھا اس دلن کا آدھا چہرہ تھا وہ آدھا چہرہ بہت حسین تھا اس آدھے چہرے کی خوبصورت آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے باشا جانی نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا اس کا سر چکرہ رہا تھا پھر اس نے غور سے دیکھا تو اسے اپنی ہماقت کا احساس ہوا دراصل رخصانہ نے ڈسیکشن والی جو بات کہی تھی وہی اس کی کھوپڑی میں سما گئی تھی ورنہ دلن کے آدھے چہرے کو کسی نے چیرہ پھاڑا نہیں تھا وہ آدھا چہرہ بھی سلامت ہی تھا لیکن چلا ہوا تھا کچھ مٹا مٹا سا تھا اس کے آدھے چہرے پر ہلکی الکی سی ایسی لالی تھی جیسے گوشت جل رہا ہو وہ حصہ کچھ بھیانک سا تھا باشا جانی اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا تم کون ہو اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا لیا پھر روتے ہوئے بولی میں رخصانہ ہوں وہی رخصانہ وہ چیخ کر بولا تم جھوٹ بول رہی ہو میں سچ کہہ رہی ہوں میں لاش کے ٹکڑوں کو تیزاب میں کلا رہی تھی ایسے ہی وقت تیزاب میرے چہرے پر پڑ گیا تھا میری یہ حالت ہو گئی وہ غصے سے بولا تم کبھی لاش سے کھیلتی ہو تم کس قسم کی عورت ہو تمہیں دیکھنے سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ تم وہی رخصانہ ہو اپنے چہرے کو کیوں چھپا رہی ہو مجھے اچھی طرح دیکھنے دو اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ نہیں ہٹائے اور انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولی مجھے نہ دیکھو میں پہلے ہی ڈر رہی ہوں تم مجھے دیکھتے ہی مجھ سے نفرت کرنے لگو گے مجھے پہچاننے سے انکار کرو گے انسان صرف مکمل حسن کی پوجا کرتا ہے اس حسن میں ذرا بھی احب پیدا ہو جائے تو وہی محبت نفرت میں بدل جاتی ہے تم میرے سامنے لچے دار باتیں نہ کرو میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ تم وہ رخصانہ نہیں ہو وہ غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا دروازے کے پاس آیا پھر ایک جھٹکے سے دروازے کو کھول کر برامدے کے پاس پہنچ گیا اس وقت دودھ اور مٹھائی لانے والے ٹیکسی میں واپس آ گئے تھے اور برامدے میں کھڑے ہو کر اس کی چیخ و پکار سن رہے تھے اسے دیکھتے ہی ایک نے پوچھا کیا ہوا استاد وہ بھڑک کر بولا ہوگا کیا یہ شریف لوگ بہت بڑے بدماش ہوتے ہیں ہم جیسے بدماشوں کو بھی دھوکہ دے جاتے ہیں کمینوں نے لڑکی بدل دی ہے ایک ساتھی دودھ سے بھرا ہوا جگ اور مٹھائی کا ڈبا پکڑے ہوئے کھڑا تھا باشا جانی نے ایک ہاتھ مار کر ان چیزوں کو پرے پھینکتے ہوئے کہا یہ سب تھک حوصلے ہیں اس کتیا کو دودھ نہیں زہر پلانا چاہیے مگر پہلے میں اس کی ماں سے اور اس کے باپ سے سمجھوں گا اور اسے یہاں سے لے جا کر دروازے پر تھک کا دے دوں گا انہوں نے مجھے سمجھا کیا ہے ایک ساتھی نے اسے بازو سے پکڑ کر سمجھاتے ہوئے کہا باشا جانی ہسے کو تھوک دے ذرا تھنڈے دماغ سے کام لے ان لوگوں نے قانون اور مذہب کے مطابق یا وہاں جا کر ہنگامہ کرے گا تو سارے لوگ یہی کہیں گے کہ تُو اندھا بن کر شادی کیسے کر رہا تھا کیا تُو نے پہلے لڑکی نہیں دیکھی تھی ہاں دیکھی تھی جیسی دیکھی تھی ویسی نہیں ہے تو پھر اسے کیا ہو گیا ہے وہ کہتی ہے کہ چہرے پر تیزہ پڑ گیا ہے آدھا چہرہ بگڑ گیا ہے اگر یہ بات ہے تو اس لکی کا کیا خصور ہے وہ چیخ کر بولا میں اسے تلق دے دوں گا بچہ ذرا ہوش کی بات کر تلق دینے کے لیے پچاس ہزار روپے کہاں سے لائے گا یہ سنتے ہی بادشاہ جانی جھاک کی طرح برامدے میں بیٹھ گیا اس کے ساتھی بھی اس کے آس پاس برامدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئے ایک نے کہا ہمارا مستری چاچا بہت پتے کی بات بولتا ہے اور جب بولتا ہے تو اس کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے بادشاہ جانی نے شرمندگی سے کہا یار مستری چاچا کا نام نہ لو اب میں چاچا کو کیا مو دکھاؤں گا میری سمجھ میں نہیں آتا ایک نے کہا چاچا کو تو کل مو دکھانا ابھی کی سوچ کے دھلن کا کیا کرے گا تجھے تو اسے قبول کرنا ہی پڑے گا نہیں کرے گا تو یہ پلوٹ اور یہ مکان اس کے نام لکھا جا چکا ہے پھر پچاس ہزار روپے تیرے پاس نہیں ہے تو طلق نہیں دے سکتا ٹیکسی بیچ کر طلق دے بھی دے گا تو نہ ٹیکسی رہے گی نہ یہ مکان رہے گا نہ پلوٹ رہے گا اور تو فٹ پات پر نظر آئے گا وہ جنجلا کر چیختے ہوئے بولا میں فٹ پات پر پہنچ جاؤں گا سب کچھ بیچ دوں گا مگر یہ دھوکہ یہ مکاری برداشت نہیں کروں گا ارے کہیں سے بھی کچھ لے آؤ میں نشا کرنا چاہتا ہوں اتنا نشا کرنا چاہتا ہوں کہ مکاروں کو بھول جاؤں ایک ڈرائیور نے کہا بادشاہ ہم تم سے چھپا کر ایک بوتل لائے تھے ہم نے سوچا ادھر تم سواگ رات مناوگے اور ہم نشا کریں گے اب ہم بوتل کھول لیتے ہیں وہاں ٹیکسی کی ڈگگی میں رکھی ہوئی ہے ابھی لاتا ہوں یہ کہہ کر وہ ٹیکسی کی طرف چلا گیا بادشاہ نے سامنے کھڑی ہوئی ٹیکسی کی طرف دیکھا پھر پوچھا ہماری ٹیکسی کا رنگ کیسا ہوتا ہے ایک نے کہا اور کیسا ہوگا اوپر سے پیلا ہوتا ہے اور نیچے سے کالا ہوتا ہے بادشاہ نے نفرر سے کہا ہتھ تیری ایسی کی تیسی یہ دلن بھی ایسی ہی ملی ہے آدھی کالی ہے آدھی پیلی ہے دوسرے ساتھی نے کہا سنا ہے اللہ شکر خورے کو شکر دیتا ہے اور ٹیکسی والوں کو ٹیکسی جیسی چیز دیتا ہے تجھے بھی ایسی ہی چیز ملی پر اب غم کیا کرنا ہے چیز آ گئی ہے غم غلط کر اس کے سامنے بوتل کھول گئی ایک ساتھی باورچی خانے میں گیا اور وہاں سے چار گلاس اور پانی کا جگ اٹھا کر لے آیا پھر پینے کا دور شروع ہوا پہلا گلاس پینے کے دوران بادشاہ نے کہا اب سوچنا یہ ہے کہ ہم کیا کریں گے ان شریف لوگوں نے جیسے ہمیں دھوکہ دیا ہے ویسے ہی میں ان کے ساتھ کروں گا مگر کیا کروں گا یہ سوچنے کی بات ہے ایک نے کہا بادشاہ تو لڑکی سے بڑی محبت کرتا تھا اس کا دیوانہ بن گیا تھا مستری چاچا کی بات بھی نہیں سنتا تھا پہلے تو اس بات کے یقین کر لے کہ یہ وہی لڑکی ہے یا نہیں اگر وہی لڑکی ہوگی تو پھر یہ ظلم ہوگا وہ تیری محبت ہے تجھے اس محبت کی قدر کرنا ہوگی دنیا والوں کو بتانا ہوگا کہ ہم ٹیکسی والے بھی شریف ہوتے ہیں شرافت سے اپنی عورت کے ساتھ نبا کرتے ہیں بادشاہ نے ایک سانس میں گلاس خالی کر دیا پھر دوسری بار گلاس بھرنے کے لیے دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ میری رخصانہ ہے یا نہیں ہے میں ابھی اس کو پہچان کراتا ہوں میرا گلاس بھر دو وہ اٹھ کر کھڑا ہوا کھڑا ہوتے ہی اچانک اس کا سر چکر آیا کیونکہ ایک ہی سانس میں گلاس خالی کیا تھا کچھ تو اثر ہونا ہی تھا پھر وہ سمل گیا اور کمری کے اندر پہنچا پھر بولا اے تم نے چیرے سے ہاتھ ہٹا لیا ہے یا نہیں اس نے ذرا آگے جھک کر دیکھا وہ گھٹنوں میں موں چھپائے رو رہی تھی ارے روتی کیوں ہو مجھے ساری زندگی رونانے کے لیے آئی ہو تمہارے ماں باپ نے جو فروٹ کیا ہے وہ کوئی قاتل بدماش اور اسمگلر بھی نہیں کرتا ہوگا اب موں کیوں چھپاتی ہو ذرا دیکھنے تو دو کہ تم وہی رخصانہ ہو یا نہیں ہو وہی ہوگی تو میں معافی مانگ لوں گا تمہارے ساتھ بڑی محبت سے زندگی گزار لوں گا میں محبت کرتا ہوں مزاق نہیں کرتا وہ اپنے گھٹنوں پر سے چہرے کو اٹھاتے ہوئے بولی تم مزاق کر رہے ہو محبت نہیں کرتے اگر کرتے تو میرا مزاق نہ اڑاتے دوستوں میں بیٹھ کر شراب نہ پیتے تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ نشہ نہیں کروگے وہ سر کھو جاتے ہوئے سوچنے لگا کہتی تو تم ٹھیک ہو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا دیکھو ایسا کرو تم اپنے گھونگڑ سے اپنے آدھے چہرے کو چھپالو اور جو اچھا والا چہرہ ہے نا اسے دکھاؤ ذرا میں ٹھیک سے دیکھنا چاہتا ہوں میں نہیں دکھاؤں گی مجھے مت ستاؤ مجھ سے نفرت کرو میں کون ہوتی ہوں تمہاری چلے جاؤ یہاں سے اگر تمہاری محبت تمہیں مجبور کرے تب میرے پاس آ جانا وہ کمرے سے باہر آ گیا برامدے کی سیڑھیوں پر اپنے باراتیوں کے درمیان بیٹھ گیا ایک نے اس کی طرف کلاس بڑھاتے ہوئے پوچھا کیا ہوا وہ بے بسی سے بولا باتوں سے تو وہی لگتی ہے لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لے تھوڑی سی پی لے دماغ صاف ہو جائے گا ہر بات سمجھ میں آنے لگے گی اس نے کلاس کو لے کر مو لگایا پھر بولا یاروں ایک بات بتاؤ اگر آدھا چہرہ بگڑ جائے تو باقی آدھا چہرہ بھی بدل جاتا ہے کیا پیچانا نہیں جاتا ایک نے کہا بھائی ہم نے تو ایسا آدھا چہرہ دیکھا نہیں ہے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں دیکھا کیوں نہیں ہے یہ ہم سب جو ہے نا سب آدھے چہرے والے ہوتے ہیں یہ میری رخصانہ کہتی تھی ہم سب اپنا آدھا بھیانک چہرہ چھپا کر رکھتے ہیں مگر یہ کمبخت اپنا آدھا بھیانک چہرہ لے کر آئی ہے اسے کہاں چھپاؤں اور یہ چھپتا نہیں ہے تو دوسرا آدھا اچھا چہرہ پیچان میں نہیں آتا ہے یہ کہہ کر اس نے گلاس کو دوبارہ مو سے لگایا اور غٹا غٹ پینے لگا ایک ساتھی نے سامنے والی کوٹھی کی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا استاد وہ سامنے والی کوٹھی دیکھ رہے ہو وہ پوری کی پوری کتنی اچھی اور کتنی خوبصورت لگتی ہے اگر اس کوٹھی کو آدھا توڑ کر گرا دیں تو پھر وہ کچھ بھی نہیں رہے گی ایک نے کہا آدھی کوٹھی کی بات نہیں ہے پہلے جیسی کوٹھی کا نقشہ تو نہیں رہے گا نا اب آدھی کوٹھی کا نقشہ رہ جائے گا یعنی نقشہ بدل جائے گا پہلے جو لوگ اس کوٹھی کو پیچان کر ادھر گلی میں مڑ جاتے تھے اب وہاں کھڑے ہو کر سوچیں گے کہ یہ وہی کوٹھی ہے کیا اسی گلی میں مڑنا ہے بات اصل میں پہچان کی ہوتی ہے نقشہ والی بات ہوتی ہے اگر آدھی کوٹھی ٹوٹ جائے تو نقشہ بدل جاتا ہے اس طرح اس لڑکی کا چہرہ ذرا سا بدل گیا ہوگا اسی لئے استاد تم پہچان نہیں رہے ہو ایک بار پھر جاؤ اور اس آدھے چہرے کو پہچاننے کی کوشش کرو باشا جانی نے دوسرا کلاس خالی کر دیا اب ذرا نشہ ہو رہا تھا ذرا جھومنے کو جی چاہتا تھا اور ذرا اٹھ کر بڑک مارنے کو دل کرتا تھا وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا دولن سیج پر بیٹھی اپنی نت اور زیورات اتار رہی تھی اسے دیکھتے ہی رک گئی وہ ذرا لڑکھڑاتا ہوا اس کے قریب آیا پھر ایک دم قریب بیٹ گیا وہ کم سم پیٹھی رہی اس بار نہ تو اس نے اپنے چہرے کو چھپایا اور نہ ہی کوئی التجا کی باچہ جانی کے بہکتوے ہاتھوں نے اس کے گرے ہوئے کھونگٹ کو تھام لیا پھر اس کھونگٹ کو اٹھا کر اس کے آدھے بگڑے ہوئے چہرے پر رکھ دیا آدھا چہرہ چھپ گیا اور آدھا حسین چہرہ نظر آنے لگا اب وہ غور سے اس چہرے کو دیکھ رہا تھا پہلے دونوں آنکھوں سے دیکھتا رہا پھر ایک آنکھ بند کر کے غور کرنے لگا اس کے بعد اس نے پوچھا یہ بتاؤ اگر آدھی کوٹھی گرادی جائے تو کیا آدھی کوٹھی کا نقشہ بدل جاتا ہے وہ نصر چھکا کر بولی کچھ نہیں بدلتا مرد کی نظریں بدل جاتی ہیں وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا پھر بولا تم ویسی ہی تگڑی باتیں کرتی ہو ٹھہرو میں بھی آتا ہوں وہ لڑکڑا تھا وہ باہر گیا وہاں تیسرا گلاس تیار تھا باقی دو ساتھی ٹیکسی لے کر دوسری بوتل لانے گئے تھے اس نے گلاس کو مو سے لگایا پیتے وقت کچھ کہا نہیں جا سکتا اون اون کی آوازیں نکلنے لگیں ایک نے پوچھا استاد کیا بول رہے ہو اس نے گلاس کو مو سے ہٹا کر کہا اب سمجھ میں آیا یہ وہی ہے میری جان ہے میری رخصانہ ہے بات اصل میں کیا ہے جنتے ہو کیا بات ہے استاد یہ جو کمرے میں روشنی ہے نا یہ گڑ بڑ کرتی ہے اگر اندھیرہ ہوگا تو چہرہ نہیں دکھائی دے گا اور چہرہ دکھائی نہیں دے گا تو آنکھیں دھوکہ نہیں کھائیں گی اور میری جو رخصانہ ہے نا وہ مجھے مل جائے گی سب نے واہ واہ کرتے ہوئے کہا کیا بات کہی ہے استاد جب چہرہ نظر نہیں آئے گا تو وہ دھوکہ کہاں رہے گا وہ تو خالی دلن رہے گی وہ تیسرے گلاس کو خالی کر کے اسے ایک طرف پھینکتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے کمرے میں آیا پھر دروازے کو ایک تھڑاکے سے بند کر دیا اس کے بعد لائٹ آف کرتے ہوئے کہا اے اپنی جگہ سے مت ہلنا میں سوال کرتا ہوں تم جواب دیتی جاؤ پہلا سوال ہم پہلے دن کالیج سے کہاں گئے تھے اندھیرے میں جواب ابرا وہ بول رہی تھی مجھے پیاس لگی تھی تم نے ایک جگہ مجھے جوس پلایا تھا وہاں ایک سپاہی کو دو روپے رشوت دیئے وہاں سے ہم کلیفٹن گئے پھر ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کھانا کھایا وہ نشے میں لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے بولا بس بس تم پاس ہو گئی ہو میں گدھا اُللو کا پٹھا ہوں تم کو ابھی تک پیچان نہیں سکا کہاں ہو تم ہاں ادھر ہو وہ ایک طرف پڑھا کسی چیز سے ٹکر آیا ارے ادھر تو نہیں ہو وہ دوسری طرف پڑھا کسی چیز سے ٹکر آیا وہ کبھی ادھر جا رہا تھا کبھی ادھر آخر ادھر سے ادھر بھٹکتے ہوئے سیج کے غریب پہنچا اور آدھے چہرے کی پناہ میں گر پڑا وہ گہری نیند سو رہا تھا اس کے کانوں میں رسپاری میٹھی آواز ٹپک رہی تھی اٹھو اٹھ بھی جاؤ صبح ہو چکی ہے پلیز اٹھ جاؤ میری امی آنے والی ہیں وہ ناشتر لے کر آئیں گی اس سے پہلے تمہیں نہ دھو کر تیار ہو جانا چاہیے اسے ہولے ہولے چنجوڑا جا رہا تھا اس نے بڑی مشکلوں سے آنکھیں کھولی پہلے تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے وہ آندھے مو بستر پر پڑا ہوا تھا سر گھما کر دیکھا تو سامنے ریشمی لباس میں کھڑی ہوئی کوئی نظر آئی اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک آدھا حسین چہرہ نظر آیا باقی آدھا چہرہ اس وقت نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ چہرے کے اس حصے پر اس نے بڑے سلیقے سے سفید پٹیاں چپکا دی تھی تیزاب نے آدھے چہرے کو کہیں کہیں سے بگاڑ دیا تھا لیکن دونوں آنکھیں سلامت تھی ان غزالی آنکھوں میں کاجل کی لکھیریں بڑی خوبصورت لگ رہی تھی وہ اتنی حسین لڑکی تھی کہ باشا جانی اسے چند لمحوں تک دم بخود دھو کر دیکھتا رہا پھر ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا اسے احساس ہوا کہ کسی اجنبی لڑکی کے پاس ہے وہ شروع میں اس کے لیے پہنٹ قمیز بنیان سابن تولیا سب کچھ پہلے سے رکھ دیا کیا تھا وہاں کسی چیز کی کمی نہیں تھی اس نے نلکے کی نیچے بالٹی رکھ کر اسے کھول دیا نلکے سے پانی کی دھار کرنے لگی وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا اور سر کھو جاتے ہوئے سوچ رہا تھا اس سے کیسی غلطی ہو گئی اسے شراب نہیں پینی چاہیے تھی نشے میں وہ بہک کیا تھا اب کیا ہوگا وہ غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر غسل خانے سے باہر آیا برامدہ خالی تھا باہر ٹیکسی نظر نہیں آ رہی تھی اس کی دلن نے دروازے میں آ کر کہا وہاں برامدے میں عجب تماشا تھا میں نے انہیں پہلے تو آواز دے کر اٹھانے کی کوشش کی جب کوئی ٹرس سے مس نہ ہوا تو پانی سے بھری ہوئی بالٹی لے کر آئی اور ان پر پانی پھیکا تو وہ سب ہٹ بڑھا کر اٹھ بیٹھے پھر ٹیکسی لے کر چلے گئے ایک نے کہا کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد گاڑی واپس لے آئے گا وہ پلٹ کر کمرے میں چلی گئی باشا جانی تیزی سے چلتا ہوا اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا پھر دروازے کو بند کرتے ہو اس سخت لہجے میں پوچھا بتاؤ تم کون ہو وہ پلٹ کر بولی میں تمہاری شریک حیات ہوں اس گھر کی عزت ہوں میرا نام رخصانہ ہے تم جھوٹ بولتی ہو یہ رات کا وقت نہیں ہے میں اس وقت دھوکہ کھا گیا تھا تم اس وقت دولن کے روپ میں تھی تم کبھی سمجھ میں آتی تھی کبھی نہیں آتی تھی پھر نشے نے مجھے بہکا دیا لیکن اب دن کی روشنی میں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم وہ رخصانہ نہیں ہو وہ اس سے ذرا دور گئی پھر پلٹ کر بولی تمہیں کیا ہو گیا ہے مجھے ایک حادثہ پیش آیا اور تم پیچھانے سے انکار کر رہے ہو کیا میری آواز اور میرا لب و لہچہ بھی کسی دوسری لڑکی جیسا ہے وہ سر کھو جا کر غور کرنے لگا پھر بولا میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں اصل بات یہ ہے کہ تم سے دوبارہ ملاقات ہوئی تم جیسی باتیں کرتی ہو تو باتیں ویسی ہی ہیں لیکن آواز اور لہچہ میں نہیں پہچان سکتا مجھے تو ویسا ہی لگ رہا ہے جب سب کچھ ویسا ہی ہے تو یہ نہیں سمجھ سکتے کہ تیزاپ نے میری شکل بدل کر رکھتی ہے وہ اسے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا رخصانہ نے کہا ہاں اچھی طرح دیکھ لو مجھ سے دو بار مل چکے ہو کیا میرا وہ قد نہیں ہے میں نہ تو موٹی ہوں نہ دبلی جیسا تم دیکھ چکے ہو ویسی ہی ہوں اگر کچھ فرق ہے تو مجھے بتاؤ وہ دونوں ہاتھ سے سر تھام کر کرسی پر بیٹھ گیا رخصانہ نے آگے بڑھ کر کہا امی تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ میرا چہرہ بگڑ گیا ہے لیکن میں نے منع کر دیا تھا مجھے اپنی محبت پر اور تم پر بڑا اعتماد تھا میں جانتی تھی کہ تم مجھے ہر صورت کے ساتھ خبول کر لوگے لیکن یہاں میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچ رہی ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ تم شش و پنج میں مبتلا ہو اور مجھے خبول کرنے سے قطرہ رہے ہو اب بھی تم جس طرح چاہو تصدیق کر سکتے ہو اس نے سر اٹھا کر پوچھا کیا تم کالج میں پڑھتی ہو بے شک پڑھتی ہوں تمہارے ساتھ دو بار جا چکی ہوں اور اب بھی تمہارے ساتھ کالج جاؤں گی وہاں ریجسٹر میں تمہیں اپنا نام دکھاؤں گی میرا نام رخصانہ ہے اور یہ میرا آخری سال ہے اس کے بعد میں ڈاکٹر بن جاؤں گی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا آہستہ آہستہ چلتا وہ اس کے قریب آیا پھر ایک دم قریب پہنچ کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا دیکھنے پر بھی اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا تو وہ انگلی سے اس کے چہرے کو چھونے لگا پھر اچانا کی پیچھے ہٹ کر بولا ارے تم کیا بولتی ہو ٹیمارٹر کو آدھا کاٹ کر پھیک دینے سے کیا باقی آدھا ٹیمارٹر صورت بدل کر بینگن بن جائے گا میں جس رخصانہ کو جانتا ہوں وہ ٹیمارٹر کی طرح سرخ تھی ٹیمارٹر کی طرح اور تم بینگن ہو وہ ایک کہری سانس لے کر بولی ایک طرح سے تم میری تعریف کر رہے ہو کیونکہ میں رخصانہ ہوں دوسری طرف تم میری توہین کر رہے ہو کیونکہ موجودہ صورت میں میں تمہارے لیے قابل قبول نہیں ہوں میں سمجھتی ہوں کہ کچھ دنوں تک تمہاری یہی حالت رہے گی لیکن رفتہ رفتہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ جس کے لیے تم دیوانے تھے وہی تمہارے پاس ہے اس کی بات ختم ہوتے ہی باہر گاڑی کی آواز سنائی تھی رخصانہ نے آگے بڑھ کر کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھا پھر پلٹ کر بولی امی ہمارے لیے ناشتہ لے کر آئی ہیں خدا کے لیے ان کے سامنے میری توہین نہ کرنا یہ میرا اور تمہارا ذاتی معاملہ ہے ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جب تم مجھے سمجھ نہ سکو اور اپنی رخصانہ تسلیم کرنے سے انکار کر دو تب ہم یہ معاملہ بڑھو تک پہنچائیں گے اور دس آدمیوں کے سامنے فیصلہ رکھیں گے دیکھتے ہیں کہ دنیا مجھے جھوٹی کہتی ہے یا تمہیں وہ اس کی باتیں سنتا جا رہا تھا اسے دیکھتا جا رہا تھا اور اندر ہی اندر کہتا جا رہا تھا کہ مجھے اس کی صورت کو اور اچھی طرح دیکھنا اور سمجھنا چاہیے پہلے تو اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا کیا اس رخصانہ کی آنکھیں بھی ایسی تھیں مگر مجھے تو ٹھیک طرح یاد نہیں آ رہا ہے لیکن جب وہ نظرے اٹھا کر مجھے دیکھتی تھی تو میں نظرے چھکا لیتا تھا یوں دیکھا جائے تو میں نے اس کے چیرے کو ٹھیک طرح سے دیکھا نہیں تھا مجھے شرم آتی تھی میں مرد ہو کر اس سے جھجک جاتا اور ادھر ادھر دیکھنے لگتا میں اللو کا پتھا ہوں اس کو دو دن میں اتنی اچھی طرح نہیں دیکھ سکا کہ اس رخصانہ اور اس رخصانہ کا بہت زیادہ فرق معلوم کر سکوں میں کیا کروں میرا دل تو نہیں مانتا کہ یہ وہی رخصانہ ہے اس کی ساس ایک بڑا سا ناشتے کا تھال اٹھا کر کمرے میں داخل ہوئیں رخصانہ نے سر جھکا کر ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا امی آدھاب وہ بیٹی کو دعائیں دیتے ہوئے اپنے داماد کی طرف سوالیاں نظروں سے دیکھنے لگیں کیونکہ وہ یک ٹک رخصانہ ہی کو دیکھتا جا رہا تھا اور سوچتا جا رہا تھا رخصانہ نے پوچھا آپ اکیلی آئی ہیں ہاں بیٹی میں نے سوچا یہاں تم نے معلوم نہیں کیسا وقت گزارا ہوگا باشا جانی نے تمہیں اس صورت میں قبول کیا ہوگا یا نہیں یہی سب کچھ سوچ کر میں کسی کو ساتھ نہیں لائی اکیلی آئی ہوں کیوں بیٹے تمہیں اس طرح گمسم کیوں بیٹھے ہو وہ ویسے ہی بیٹھا رہا رخصانہ نے قریب آ کر اسے جنجر اڑتے ہوئے آئیستگی سے کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں امی آئی ہے اٹھ کر سلام کرو وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا پھر سلام کرنے کے بعد رخصانہ کو دیکھنے لگا وہ اپنی ماں کے ہاتھوں سے ناشتے کی تھال لے کر میز پر رکھ رہی تھی باشا جانی نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا محترمہ میں نہیں جانتا کہ آپ کو کس طرح مخاطب کرنا چاہیے کیا میں امی بولوں وہ مسکراتے ہوئے بولیں اس سے اچھی بات کیا ہوگی بیٹے اب تو میں تمہاری بھی ماں ہوں دیکھئے اگر آپ میری ماں ہے تو تو سچ مجھ ایک ماں کی طرح مجھے جواب دیجئے کیا یہ وہی رخصانہ ہے جس کے ساتھ میں پہلی بار آپ کے گھر آیا تھا اس کی ساس نے اسے حیرانی سے دیکھا پھر اپنی بیٹی کو دیکھنے کے بعد بولیں ہاں یہ وہی رخصانہ ہے کیا یہ تمہیں کوئی دوسری لڑکی لگ رہی ہے آپ خود انصاف سے بولیے کیا میں پہلی بار اس رخصانہ کے ساتھ آیا تھا تو اس کا چہرہ ایسا ہی تھا نہیں ایسا نہیں تھا یہ بات میں مانتی ہوں اب تھوڑا سا بدل گیا ہے میں تمہیں پہلے بتانا چاہتی تھی لیکن اس نے مجھے منع کر دیا کہتی تھی کہ اس کی صورت جیسی بھی ہوگی تم اسے قبول کر لوگے تمہیں اس کی صورت کے مطالق پہلے سے بتا دینے سے شاید کوئی ہنگمہ کھڑا ہو جائے تم شادی سے انکار کر دیتے یوں ہمارے خاندان میں ہمارے محلے میں بڑی بیزتی ہوتی بہت ساری باتیں اس لزلے میں ہو سکتی تھیں اس لیے ہم نے تم سے بات چھپائی وہ تو ٹھیک ہے کہ بات چھپائی مجھے اس کی پروا نہیں ہے میں تو صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ چہرہ اس چہرے سے بلکل الگ کیسے ہو گیا بلکل الگ نہیں ہے بیٹے آدھے چہرے کی خرابی نے باقی آدھے چہرے پر اثر ڈالا ہے اس لیے جو اچھا چہرہ نظر آ رہا ہے اس سے ہلکی سی تبدیلی پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے تم گڑ بڑا گئے ہو پہلے جس توجہ سے تم نے رخصانہ کو دیکھا تھا اسی توجہ سے اور اپنائیت سے اب بھی دیکھو گے تو تمہیں فرق نظر نہیں آئے گا چلو اب ناشتہ کر لو وہ میز کے اطراف کرسیاں کھینچ کر بیٹھ گئے اس کی ساس نے کہا میں کھا کر آئی ہوں تم دونوں ناشتہ کرو میں پانی لے کر آتی ہوں وہ باورچی خانے کی طرف جانے لگیں اس وقت دوسری گاڑی کی آواز سنائی تھی باشا جانی نے کہا کہ شاید میری ٹیکسی آگئی ہے مجھے کسی ایسے آدمی سے یہ سب کچھ پوچھنا چاہیے جو سچی اور انصاف کی بات کرتا ہو میرے مستری چاچا بہت سچے اور کھرے ہیں وہ گہرے تجربی کی باتیں کرتے ہیں انہوں نے مجھے پہلے بہت سمجھایا تھا مگر میری کھوپڑی میں بات نہیں آئی اب میں ان کو بلا کر لاؤں گا وہ رخصانہ کو ایک بار اپنے گارج کے سامنے تیکھ چکے ہیں جب وہ پہلی بار میری ٹیکسی مہا کر بیٹھی تھی مستری چاچا تمہیں ضرور پہچان لیں گے وہ ہی فیصلہ کریں گے کہ تم کون ہو وہ لقمہ چباتے ہوئے بولی دیکھو جانی کیا میں بس صورت ہوں کیا اتنی بری ہوں کہ تم صرف میرے ہی بارے میں سوچتے جا رہے ہو اور مجھے اپنی زندگی سے نکال دینے کے لیے میری مخالفت ہی میں بولتے جا رہے ہو یہ بات نہیں ہے تم بری نہیں ہو تم تو اتنی اچھی ہو کہ کوئی بھی تمہارے آدھے چہرے پر خوربان ہو سکتا ہے لیکن میں کیا کروں مجھے تو وہی صورت یاد آتی ہے اور وہی صورت اچھی لگتی ہے میں اسی صورت سے پیار کرتا ہوں اسی صورت پر مرتا ہوں اگر تقدیر ظالم بن گئی اور اس نے صورت کو ذرا سے بدل دیا ہو تو کیا تم اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کروگے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا پھر بولا یہ ناشتہ تو بہت اچھا ہے مگر میرے حلق سے نہیں اتر رہا ہے جب تک میں مستری چاچا سے تمہارے متعلق فیصلہ نہیں کراؤں گا اس وقت تک مجھے سکون نہیں ملے گا میں ابھی ان کو بلا کر لاتا ہوں یہ کہہ کر وہ تیزی سے جانے لگا رخصانہ نے اسے آواز دی ارے کہاں جاتے ہو ناشتہ تو کر لو وہ تیزی سے جا رہا تھا دوسری طرف سے اس کی ساس پانی کے دو گلاس بھر کر لارہی تھی دونوں دروازے پر ٹکرا گئے گلاس فرش پر گر پڑے چاچا کیا ہوا وہ بولا میں اندھا ہو گیا ہوں مستری چاچا سے آنکھیں مانگنے جا رہا ہوں ابھی آ جاؤں گا یہ کہہ کر وہ باہر آیا اس کی ٹیکسی کھڑی ہوئی تھی اس نے سٹیرنگ سیٹ سمال لی پھر دوسری لمحے گاڑی کو اسٹارٹ کر کے اسے پیچھے کی طرف موڑ کر تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا وہاں سے چاچا کا گیریج بہت دور تھا تمام راستے ونڈ سکرین کے پار اسے دو چہرے نظر آ رہے تھے ایک اس رخصانہ کا تھا جو اس کی محبوبہ تھی لیکن اس کا چہرہ دھنلا دھنلا سا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کون سا چہرہ اصل ہے خصور اس کا ہی تھا کہ اس نے پوری توجہ سے نظر بھر کر اسے نہیں دیکھا تھا اب جو دلن بنی ہوئی تھی اس کا چہرہ بلکل صاف تھا ونڈ سکرین کے پار وہ آئینے کی طرح نظر آ رہی تھی اور اس کے چہرے پر پہلے اروالی رخصانہ کا چہرہ گٹ مٹھ ہو جاتا تھا کبھی وہ آنکھیں بدل جاتی تھیں اور کبھی دلن کی آنکھیں نظر آنے لگتی تھیں چہرہ یوں بھی لگتا تھا کہ کبھی ادھر ہو رہا ہے اور کبھی ادھر ہو رہا ہے اس کی دماغی حالت بڑی عجیب سی ہو رہی تھی شاید وہ پاگل ہونے والا تھا وہ گیرچ کے سامنے پہنچ گیا مستری چاچا اس وقت کہیں جانے کی تیاری کر رہے تھے اور مزدوروں کو سمجھا رہے تھے بادشاہ جانی کو دیکھتے ہی انہوں نے موت دوسری طرف پھیر لیا پھر اپنے ایک مزدور سے باتیں کرنے لگے بادشاہ گاڑی سے اتر کر ان کے پاس آیا پھر ہاتھ چوڑ کر بولا چاچا مجھے ماف کر دو میں دولہ بنا ہوا تھا آگے بڑھ کر آپ کو روک نہیں سکتا تھا اتنے سارے لوگ کیا کہتے ہم تماشا بن جاتے آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا برے وقت میں بھلا کوئی اپنوں کا ساتھ چھوڑتا ہے کیا مستری چاچا نے ہاتھ ہلا کر کہا بس کر چلا جا یہاں سے اپنا پند چتانے آیا ہے اگر میری بات مان لیتا تو تیرے ساتھ وہ کیوں ہوتا جو کل راست سے ہو رہا ہے ارے مجھے ساری بات معلوم ہے تیرے باراتیوں نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے پھر تو بہت اچھا ہوا چاچا اب مجھے کچھ بتانی کی ضرورت نہیں پڑے گی بس ابھی میرے ساتھ چلو نہیں اب میں تمہارے معاملے میں نہیں پڑھوں گا نہ شادی میں شریک ہوا اور نہ اب تمہاری ازواجی زندگی کے معاملے میں کچھ بولوں گا چاچا میرا قصور معاف کر دیں میں گدھا ہوں اللو کا پٹھا ہوں مجھے دو جوتے مار لو مگر ابھی میرے ساتھ چلو مگر مجھے کیوں ساتھ لے جانا چاہتا ہے اب میں کیا کروں گا تم اس لڑکی کو دیکھ کر صرف اتنا بتا دو کہ یہ وہی ہے کہ نہیں جو اس روز یہاں گھرج میں آئی تھی اور پوچھ رہی تھی کہ ٹیکسی خالی ہے اور میں پہلی بار اسے بٹھا کر لے گیا تھا اس لڑکی کو تو تم نے دیکھا تھا نا ہاں دیکھا تھا تم اسے پہچان لوگے نا مستری چاچا سوچنے لگے پھر ذرا انکار میں سر ہلا کر بولے دیکھو بیٹے میں پرائی بہو بیٹیوں کو توجہ سے نہیں دیکھتا میں نے ایک بار نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا پھر نظریں چھکالی تھی اب اتنے میں میں کیا جانوں وہ کیسی ہے اور میں اسے دوسری لڑکیوں میں پہچان سکوں گا یا نہیں چاچا میرے گھر میں دس لڑکیاں نہیں ہیں وہ ہے اس کی ماں ہے بس اسے دیکھ کر اتنا بول دو کہ یہ وہی رخصانہ ہے یا نہیں میں کیسے بولوں کہہ تو رہا ہوں کہ اسے غور سے نہیں دیکھا تھا چلو غور سے نہیں دیکھا تھا مگر دیکھا تو تھا نا مستری چاچا نے اسے گہری نظروں سے دیکھا پھر آہستگی سے پوچھا کیا تُو نے اس کے ساتھ رات گزاری ہاں ہاں گزاری سوچ سمجھ کر جواد تھے دولا دولن والی رات گزاری ہاں وہ بکلا گیا نظریں چھکالی پھر کترانے کے انداز میں دوسری طرف دیکھنے لگا دیکھو بادشاہ مجھ سے جھوٹ مت بولنا اس نے اپنے ماتے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا چاچا میری تقدیر خراب ہے کل رات کو میری کھوپڑی اُلٹ گئی تھی میں نشا کر کے پشتا رہا ہوں بس غلطی ہو گئی ابے او غلطی کے بچے جب تُو نے اسے دولن بنا لیا دولن مان لیا اور دولن کا رشتہ پورا کر دیا تب یہ پوچھنے کا تجھے کیا حق ہے کہ وہ پہلی والی رخصانہ ہے یا نہیں وہ جو بھی ہے اب تیری بیوی ہے تیری عزت ہے عزت کی ایسی کی تیسی جہاں دھوکہ ہوتا ہے وہاں عزت نہیں ہوتی ایک تو بڑی مصیبت یہ ہے کہ تیری خوپڑی اُلٹی ہے تجھے سمجھانے میں دیر لگتی ہے سن ذرا توجہ سے سن مان لے کہ وہ جو تیری بیوی ہے وہ تیری پہلے والی رخصانہ نہیں ہے وہ سر ہلا کر بولا یہی تو میں کہتا ہوں ابے سن بڑا کہنے والا آیا جب تُو یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ تیری رخصانہ نہیں ہے تو پھر تُو نے اس کے ساتھ رات کیوں گزاری وہ تو نشے میں غلطی ہو گئی ابے تو کیا تھانے اور کچھری میں جا کر یہی بولے گا بولے گا تو جھوتے پڑیں گے بات سمجھنے کی کوشش کر فرض کر لے کہ وہ تیری رخصانہ نہیں ہے کوئی دوسری لڑکی ہے جسے تیری بیوی بنایا گیا ہے ساری پنچائد ساری عدالتیں تجھ سے یہی سوال کریں گی کہ جب وہ تیری رخصانہ نہیں تھی تجھے اس پر شک تھا تو شک کو برقرار رکھتا پنچائد میں فیصلہ کراتا لیکن ایسا تُو نے نہیں کیا اسے بیوی مان لیا اس کے ساتھ رات سے صبح کرتی اب وہ جو کوئی بھی ہے تجھے اس کا شور بن کر رہنا پڑے گا انکار کرے گا تو اسے طلاق دینا ہوگی طلاق دے گا تو پچاس ہزار روپے دینے ہوں گے پچاس ہزار روپے دے دے گا تو تیرے دونوں پلوٹ مکان سب کچھ تیرے ہاتھ سے نکل جائیں گے تیرے پاس رہے گا کیا ابے اخل کے اندھے تُو نے اپنے پیروں پر کلھاڑی مار لی ہے تو اب اس کی چوٹ کو بھی برداش کر چاچا میں اس لیے نہیں آیا کہ تُو میرے زخم پر نمک چھڑکو میں بری طرح پھنس گیا ہوں مجھے اس مصیبت سے نکالو بس ایک بار کسی طرح یہ معلوم کر لو کہ وہ میری رخصانہ ہے یا نہیں ہے بادشاہ تُو جوان ہے تیری آنکھوں کی روشنی تیز ہے تُو نے شادی سے پہلے دو دنوں تک اسے دیکھا کل رات سے صبح تک اسے دیکھتا رہا جب تُو جوان ہو کر اسے نہیں پہچان رہا ہے تو میری بوڑی آنکھیں اسے کیسے پہچانیں گی چاچا پہچاننے کے لیے صرف آنکھ ہی کی ضرورت نہیں ہے عقل کی بھی ضرورت ہے اور وہ میرے پاس نہیں ہے تمہارے پاس ہے تم اپنی عقل لڑاؤ اور جو سچ ہے اسے معلوم کرو مستری چاچا سر جھکا کر سوچنے لگے پھر اسے دو جا کر ٹھہنے لگے بادشا جانی انہیں سوالیاں نظروں سے اور کبھی التجا آمیز نظروں سے دیکھتا رہا تھا آخر انہوں نے سر اٹھا کر کہا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں میں اسے آزمالوں گا کہ وہ پہلے والی رخصانہ ہے یا نہیں ہے بادشا نے خوشی سے اچھل کر نعرہ لگایا واہ چاچا زندہ بات یہ بات ہوئی نا مجھے یقین تھا کہ تم کسی نہ کسی طرح تدبیر سے اصل بات معلوم کر لوگے وہ دونوں وہاں سے ناغن چورنگی پہنچے وہاں گھر میں دونوں ماں بیٹھی بادشاہ کا انتظار کر رہی تھی اس کے ساتھ مستری چاچا کو آتے دیکھ کر دونوں نے اپنے سروں پر آنچل رکھ لیے بادشاہ نے کہا چاچا آجاؤ اپنا ہی گھر ہے یہ تو آپ ہی کی بہو ہے پردے کی کوئی بات نہیں ہے امی شاید آپ بھی پردہ نہیں کرتی ہیں اس کی ساس نے کہا ہاں ہاں کوئی بات نہیں ہے آئیے اندر تشریف لے آئیے مستری چاچا اندر آئے انہیں ایک کرسی پر بٹھایا گیا رخصانہ نے سر جھکا کر آداب کیا مستری چاچا نے اسے دعائیں دیں پھر اسے ایک نظر دیکھا اس کے بعد نظریں چھکا لیں رخصانہ کی امی نے کہا دیکھئے کل مہر کی رقم کی سزلے میں ہمارے درمیان چھکڑا ہو گیا تھا آج آپ کو ماننا پڑے گا کہ میں نے پچاس ہزار روپے کی رقم لکھوا کر دانشمندی کا ثبوت دیا ہے آج کل کے نوجوان بہت کرم ازاج ہوتے ہیں اگر بادشاہ غصے میں آ کر میری بیٹی کو طلاق دے دیتا تو میں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہ رہتی لیکن اس پچاس ہزار کی رقم نے اس کے مو پر طالع لگا دیا آپ یقین کریں ہم شریف لوگ ہیں ہمارے یہاں طلاق کو بہت برا سمجھا جاتا ہے میری بیٹی اب جیسی بھی ہے بادشاہ کی عزت ہے یہ اسے اپنے پاس عزت سے رکھے یا اس پر ظلم کرے یہ ہر حال میں بادشاہ کے ساتھ زندگی گزارے گی لیکن پچاس ہزار کے لالچ میں کبھی طلاق کا نام بھی اپنی زبان پر نہیں لائے گی مستری چاچا سر جھکائے سن رہے تھے اور کبھی کبھی نظریں اٹھا کر رخصانہ کو دیکھ لیتے تھے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے بیچارے نے ایک ہی بار رخصانہ کو دیکھا تھا اس لیے آنکھوں کے ذریعے فیصلہ نہیں کر سکتے تھے اب عقل سے ہی فیصلہ کیا جا سکتا تھا اس لیے انہوں نے کہا کہ بیٹی میں کچھ پوچھوں گا برا نہیں ماننا جب تم پہلی بار میرے گیراج میں آئی تھی تو تم نے ٹیکسی کے پاس آ کر بادشاہ سے کیا پوچھا تھا رخصانہ نے کہا محترم بزرگ اس کا جواب ایک بچہ بھی دے دے گا کیونکہ ایک ٹیکسی کے پاس آ کر یہی پوچھا جاتا ہے کہ ٹیکسی خالی ہے یا نہیں ہاں بیٹی تم درست کہتی ہو میں دوسرا سوال کرتا ہوں اس کے بعد تم نے انگریزی میں کچھ کہا تھا بتاؤ تو کیا کہا تھا وہاں گاڑی کا پیہ لگایا جا رہا تھا میں نے اپنی رسٹ واش کو دیکھ کر کہا تھا آئی ایم کیٹنگ لیٹ یہ کہتے ہی وہ مو دبا کر ہنسی پھر بولی اس کے بعد باشاہ نے کہا تھا کہ یہ بھی انگریزی جانتے ہیں کوئی انگریزی سواری آتی ہے تو یہ اس سے کہتے ہیں کہ میٹر سے نہیں جائیں گے آنا ہے تو کم نہیں تو گو یہ کہہ کر وہ پھر ہسنے لگی مستری چاچہ نے تائید میں سر ہلا کر کہا بیٹی تم بالکل درست کہتی ہو یہی سب کچھ ہوا تھا میں تسلیم کرتا ہوں کہ تم وہی رخصہ نہ ہو اس لڑکے کا دماغ خراب ہو گیا ہے